مہتینہ حضرت آج کے اس سیمنار کا موضوع آزاد عدلیہ ہے آزاد عدلیہ جمہوری معاشروں کے لیے ایک روح کا مقام رکھتی ہے جن معاشروں میں عدلیہ آزاد نہیں ہوتی ان معاشروں میں انصاف کا اور عوام کی بیبود کا کوئی تصور نہیں ہوتا اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ بائیس سال سے زائد عرصے کی جدوجہد جو کہ انصاف کے لفظ اور انصاف کے تصور کے گرد گھومتی ہے اس کو آج اجاگر کرنے کے لیے اس سے منار کو کائنکات کیا گیا آج ہماری جڈیشری کتنی آزاد ہے ہماری عدلیہ کو کتنا آزاد ہونا چاہیے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں سب سے پہلے دعوت خطاب دے رہا ہوں اینیشنل سیکٹری سپریم کورٹ بار چودری ریاست علی گوندل ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پاکستان عوض باللہ من شاہد پان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سامنے بیٹھے ہوئے قائدین اور طریقہ انصاف کے تھی اور میں آپ کو سلام پیش کرتا جناب آپ طریقہ انصاف کے تو چیئر میں ہیں لیکن عوام کے دلوں پہ آپ کی اکبرانی ہے اور آپ عوام کے وزیر آزم ہیں آج آپ کو دیکھ کر مجھے نائنٹی نائنٹی ایٹ کا سال کو صحیح آزمی یاد آ رہا ہے جناب سب سے پہلے میں نے اس وقت وزیر آباد باہر کا ممبر تھا آپ کو وزیر آباد میں خطاب کرنے کے لیے بلایا تھا شاید آپ کو یاد ہو ایک پسماندہ تحصیل تھی اس وقت آپ نے ابھی شروع تھی طریق ابھی شروع ہو رہی تھی تو اس وقت دی آپ نے انصاف اور رول آف لا پہ بات کی تھی اور بھی کئی سوالوں جو آپ ہوئے تھے ان کا سب کا ذکر کروں گا تو بہت کام لمبا ہو جائے گا لیکن اس وقت سے مجھے خوش ہی ہے کہ آج میں آپ کے سیمرار میں تقریر کے لیے مجھے بلایا گیا ہے اس وقت میں آپ کو بلانے والوں میں سے تھا اس وقت بھی آپ نے رول آف لا اور انصاف کے نظام پر بات کی تھی آپ کی مسلسل جدو جہد کے سمراد آج سب کو نظر آ رہے ہیں آج آج میں اکمران لوگوں کے دلوں آپ کی اکمرانی لوگوں کے دلوں پر ہے جناب خان صاحب دوزار سال قبل مسیح بابل کے بادشاہ ہمورانی نے اپنے ضربار کا نظام چلانے کے لیے ایک ذاتہ ترطیب دیا تھا جسے پہلا قانون قرار دیا گیا اور ہمورانی کو فرسٹ لا گیور آف دو ورڈ کا لکب دیا گیا جناب جناب خان صاحب آپ کا سلوگن یہ اتنا عظیم فلسفہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں اتر چکا ہے اور حقیقت ہے کہ میں جب پریمری سکول میں پڑھتا تھا تو اس وقت خطیب نے کہا تھا کہ کبھی آپ نے ازان پر گوھر کیا ہے مجھے کوئی سمیہ نہیں آتی تھی کہ یہ بولی صاحب کیا فرما رہے ہیں انہوں نے کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو مجھے اب جب آپ کا یہ سنا فلسفہ تو میں نے تھوڑا سا گھر و حوض اس پر شروع کر دیا کرنا کہ باقی کیا ہے میں نے کچھ تھوڑا بہت اقبال کو بھی پڑھا اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس پہ امان اور یقین آپ کا ہو جائے تو بہت سے بتوں سے آپ کو نجات مل جاتی ہے جو دنیا بھی بت بنے ہو گئے ہیں یہ ایک فلسفہیات ہے اس کو اپنانے سے خودی جنم لیتی ہے اقبال نے میں تو کہا ہے خودی کا سر نہا ہے لا الہ الا اللہ اور پھر آگے جا آگے اقبال نے میں اس کا عرض کروں گا جو کہ مجھے کام از کام اکثر دوستوں کو کہتا ہوں اس نے اس کو اس طرح سمویا کہ بتوں کو تجھ سے امید دیں خدا سے نا امید دیں بتوں سے تجھ کو امید دیں خدا سے نا امید دیں مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہیں آئین پاکستان کا تحفظ عدیہ کی ذمہ داری ہے آج جو موضوع زیر بیعث ہے اس کے حوالے سے اس میں آئین کے چند آرٹیکل کا حوالہ دینا بڑا ضروری ہے آرٹیکل 3 الیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن آرٹیکل 4 رائٹس آف انڈیجوال آرٹیکل 8 فنڈمنٹل رائٹس آرٹیکل 10 فیئر ٹائل آرٹیکل 19 فریڈم آف سپیچ آرٹیکل رائٹس آف انفرمیشن اور آرٹیکل 25 ایکویلٹی آف سیٹیزن سارے اس میں میں ایک ریفنس دوں گا 11 دسمبر 1958 کو کراچی بار کو خطاب کرتے ہوئے جناب جسٹس ایمار کیانی نے کہا تھا اس کے میں الفاظ جو بتاؤں گا انہوں نے فرمایا تھا جہاں تک بنیادی حقوق کا تعلق ہے وہ اتنے بنیادی ہیں کہ آپ انہیں منصوب کرنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے اس وقت بارش اللہ لگ چکا تھا جب انہوں نے یہ فرمایا تھا تکریر کی آزادی ملزم کا دفعہ قانون کی نظر میں بنا بری یہ معاملات وہ نہیں جن کو بنیادی حقوق قرار دینے کے لیے کسی اعلان کی ضرورت ہے عدل میں مقصر سے اور بھی مقرر ہے عرض کرتا جاؤں گا عدل کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے جس کا قرآن میں متعدد بار ذکر ہے حالی میں جو واقعات رون ماہ ہوئے جو گرفتاریاں ہوئیں جو پکر زکڑ ہوئیں جو فریڈم آف سپیچ کو بزورے بزور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جیسے معاملات عوام میں زیر بحث ہیں آگ تو گلی کچوں میں بھی یہ بحث ہوتی ہے کہ فلان کو پکڑا ہے فلان کو کیوں نہیں پکڑا اور مجھے یاد ہے کہ بے شمار لوگوں نے بڑے واضح انداز میں عداروں پر تنقید کی تھی اور کچھ نے تو نام لے کر تنقید کی اور توہین امیز جو الزمات تھے وہ لگائے گئے لیکن کچھ مگر کچھ نہ ہوا ان کے خلاف کچھ نہ ہوا عوام اسے ڈسکرمینیشن کرتے ہیں جب عدل کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک ہے تو میں یہ عرض کروں کہ فطرت نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی کو شاد کام کرے اور کسی کو محروم کر دے فطرت جب بھی آسمان کی کندیلیں روشن کرتی ہے تو صرف پاش لوکالیٹی میں نہیں چمکتی بلکہ قائد کھانے کے روزنوں سے لگی ہوئے نگاہیں بھی اسے دیکھ لیا کرتی ہیں اور اسے فیض یابد ہوتی ہیں میں ایک قنوندان کے عدرہ طالب انہوں کی حصیت سے یہ عرض کروں گا کہ ڈیو پراسس آف لا جو ہے وہ فالو نہیں ہو رہا اس کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے اور یہ بات پریشان کن ہے بلکہ جو ورڈ جسٹس پروگرام ہے اس میں جو ہماری پاکستان رینڈ ون تھرٹی آوٹ آف تھرٹی نائن کنٹریز آن دی رول آف لا ہماری اور یہ آپ اس کو اگر بتالیا کریں کہ جو نمبر بان ٹو تری فور پہ ہے وہی ہیں جو ڈیویلپ ہے جنہیں انصاف کا انصاف جو ہے وہ میسر ہے ہر ایک کو ایکل بیس میں غریب اور امیر سب کو ہے ادھر ٹونی بلیئر کو بھی ہو جاتا ہے ادھر جس کو بھی کوئی کرتا ہے جھرم اس کو اس کی سزا مل جاتی ہے خواہ وہ وزیر آزم ہو اور خواہ وہ کوئی ایک آردنری بندہ ہو اسی لیے وہ ڈیویلپ ہے اسی لیے انہوں نے ترقی کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک رول آف لا نہیں لوگا نہ معاشیت آپ کی ٹھیک ساکھ ہو سکتی ہے نہ ہمارے معاشیالات ٹھیک ہو سکتے ہیں ڈیو پراسس آف لا کو فالو ہونا چاہیے انصاف کا نظام انوسینٹ ٹیل پروون گلٹی کے اصول پر قائم ہے حکومت وقت فنڈامینٹل رائٹس فریڈم آف سپیچ رائٹ آف انفرمیشن کو زور بازو سے دبانا چاہتی ہے تاریخ گواہ ہے کہ جیسے بھی ایسی کوشش کی وہ نکام ہوا دبے گی کب دبے گی کب کا لکا بازے آدم ہم بھی دیکھیں گے عدلیہ بنیادی حقوق کی بحافظ ہے مخلوق کے خدا کی نظر میں آپ نظریں آپ کو دیکھ رہی ہیں تاریخیوں میں آپ روشنی کی کرن ہیں پجاب میں جس طرح انتشار بھیلا عدلیہ کا فیصلہ ہی تھا جس نے پجاب کو انتشار سے بچایا اور عدلیہ کو جن آرٹیکل کا میں نے ذکر کیا ہے اس کی محافظ کون ہے ایگزیکیوٹ کس نے کروانے ہیں وہ اللہ عدلیہ ہے اگر یہ سارے معاملات اللہ عدلیہ ان کو اس وقت بڑے نازق دور سے گزر رہا ہے اور میری اپنی یہ فور تھاٹ ہے کہ اگل آنے والا وقت اور مشکلات ہوں گی اس میں تو اگر یہ ملک کو بچا آگے بھی ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں اگر ملک کو ڈیبلپ کرنا ہے ملک کو ترقی دینی ہے ملک کو بچانا ہے آپ نے تو رول آف اللہ کو کرنا ہوگا اور عدلیہ کو سامنے آنا ہوگا ورنہ بہت بڑے خوف ناکلات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں عزاد عدلیہ ہی جمہوریت کو دوان دے سکتی ہے جن آرٹیکل کا میں نے ذکر کیا ہے ان کی محافظ ایک عدلیہ ہی ہو سکتی ہے مجھے خوف ہے کہ اگر عزاد فیصلے نہ ہوئے اور عدلیہ نے کوئی ایکشن نہ لیا تو عوامل ناس یہ کہنے میں کہیں مجبور نہ ہو جائیں کہ اس کی عدالت میں نہ لے جاؤ مجھ کو اس کی عدالت میں نہ لے جاؤ مجھ کو وہ تو ناکردہ گناہوں کی سزا دیتا ہے آخر میں میں آپ سے اجازت سنگھوں گا آپ کا دعا گو ہوں تمہارا کمال ترقی کرے میں دعا کے ساتھ آپ سے اجازت سنگھوں گا خان صاحب تمہارا کمال ترقی کرے قیامت تک تمہارا جمال بڑے عمر جامدہ کی طرح سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان کے سیکٹری رہیست علی گوندل صاحب بنیادی حقوق اتنے بنیادی ہیں کہ آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے یہ بات آج بھی اسی زورشور سے ہمیں کرنی ہوگی جب کسٹوڈیل ٹارچر کے ثبوت دینے کے باوجود ججز قیبیوں کو ملزمان کو پھر اسی کسٹوڈیل میں دے دیتے ہیں تو پھر نظام انصاف پہ ان سوال ضرور اٹھیں گے یہاں پہ مقلاقی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے آج ہم جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں ان مسائل کا دراغ تو شاید ہمیں بہت دیر سے ہے لیکن ان مسائل کے اوپر عمد رامد اس طرح زورشور سے نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے عدلیہ کو فیصلے ازاد کرنے ہوں گے تاکہ ان کے اوپر عوام کا اعتماد بحال ہو مجھے یہ بات کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے کہ آج عالی عدلیہ یا زلی عدلیہ کے اوپر عوام کا اعتماد اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے عدلیہ کو اپنے فیصلے اور اپنے اعتماد کے ذریعے وہ اعتماد بحال کرانا ہوگا میں اس موضوع پہ مزید بحث اور مزید گوھر کرنے کے لئے تہائی پاکستان کے وقالت کے شعبہ سے منسلک ایک بہت بڑے نام ایک بہت بڑے ذہن سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کریں جناب سلمان اکرم راجہ صاحب ایڈروکیٹ سپریم کورٹ ان سے درخواست بہت شکریہ جناب چیرمن صاحب عزیز حاضرین میں بہت ممنون ہوں آپ نے مجھے موقع دیا جو موضوع آج زیر غور ہے یہ بہتی بنیادی حیثیت کا حامل ہے اور یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے ہماری پچھتر سالہ تاریخ جو ہے اسی موضوع کے ہردگرد عبارت ہے شروع دن سے ہمیں یہ معاملہ لاحق ہوا کہ عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کو کیسے یقینی بنایا جائے اور کیوں عدلیہ کی آزادی ہمیں ماند ہوتی نظر آئی ہر دور میں ہی ضرور رہے مردانِ حر جنہوں نے ہر قسم کے جبر کا سامنا کیا جسٹس کیانی ہوں ایوب خان کے مارشل لاک کے سامنے ڈٹ جانے والے یا جسٹس سمدانی ہوں جنہوں نے بھٹو صاحب کو بیل دی جب ان کو سیاست سے بے دخل کرنے بلکہ ان کو زندگی سے بے دخل کرنے کا ارادہ تھا تو ایسے جٹ صاحبان ہمیشہ ہماری تاریخ کا حصہ رہے ہیں لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہر دور میں ہر تالے آزمان نے عدلیہ کی جانب نظر دڑائی اور یہ چاہا کہ جو کچھ اس نے کیا ہے جو اس نے حدود سے روگردانی کی ہے اس کو ایک مہرملے عدلیہ کی جانب سے قبولیت کی یہ تمیز الدین کیس میں بھی ہوا سن چون میں جب اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا جب آئین بننے والا تھا اسمبلی تحلیل ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا تواتر سے کئی کئی مقدمات ہیں ہر دور میں جب بھی تالے آزمان مقتدر حلقوں نے کچھ چاہا عدلیہ نے ان کو وہ پیش کر دیا اس میں ضرور استثناء رہا کچھ لوگ کھڑے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کریں گے دست قاتل کو جھٹک دینے کی ایک روایت بھی ہمارے ہاں موجود ہے لیکن وہ ایک عقلیتی روایت ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہماری اکثریت نے ہماری اکثریت جو تاریخ ہے عدلیہ کی اس نے جابر کا ساتھ دیا پھٹو صاحب کا عدالتی قتل اب ہم اس کو کہتے ہیں برملہ ہمارے سامنے ہے اس فیصلے میں شامل ایک جج صاحب نے بعد میں جب اپنے میموئرز لکھے اپنی آداشتیں تحریر کی تو برملہ اس بات کا اظہار کیا کہ ان پر جبر تھا اور جبر کے ماحول میں ان سے وہ فیصلہ لیا گیا جس کو آج ہم ایک برا فیصلہ کہتے ہیں جس نے ہر سیاستدان کے لیے ایک ایک تنبیح کھڑی کی کہ یہ کرو گے اس حد سے آگے بڑھو گے تو تمہیں کچل دیا جائے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کیسے حاصل ہو ہمارے آئین میں بالکل لکھا ہے جناب گوندل صاحب نے وہ شکے بھی آپ کو پڑھ کے سنائیں آئین کہتا ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگی مجھے وہ دن یاد ہے سن چھانوے میں جبل جہاد ٹراسٹ ایک بڑا مشہور ہمارا مقدمہ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ججوں کی تائناتی جو ہے وہ صرف وزیر آزم نہیں کریں گے اس میں عدلیہ کا رول ہوگا چیف چسٹس صاحب کا رول ہوگا ہم نے بہت خوشی منائی مٹھائیاں بانٹی ہم نے سوچا کہ اب عدلیہ آزاد ہو جائے گی اب ایسے جج ہمیں میسر ہوں گے جو بہادر ہوں گے جو فرض شناس ہوں گے جو جبر کے سامنے کھڑے ہو جانے والے ہوں گے لیکن ایسا نہ ہوا مارشل لاؤ پھر لگا سن نانوے میں اس کے بعد پھر مقدمے آئے جنہوں نے مارشل لاؤ کو تقویت دی قبول کیا گلے لگایا اور اس کو آئین کا حصہ بنا دیا تو وہ جو مقصد تھا ہمارا وہ ہمیں حاصل نہیں ہوا اس کے بعد پھر تگو دو ہوئی پھر ہم نے کوشش کی لائرز مومنٹ چلی ہم اس میں جیلوں میں گئے بہت سے میرے دوست شاہ بیٹھیں ہیں بشمول میرے ایک سال ڈیر سال ہم نے وقالت نہیں کی دو دفعہ میں جیل گیا سر پہ ڈنڈے کھائے بازوں پہ ڈنڈے کھائے اور اس تگو دو میں کہ ہم نے عدلیہ کو آزاد کرانا ہے اور وہ عدلیہ کوئی بحال لیکن کیا وہ عدلیہ بحالی کے بعد اس طرح سے آزاد ہمیں نظر آئی جو ہماری توقع تھی مجھے غم سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا پھر نہ ہوا ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری کوشش تو بالکل برحق تھی لیکن نتیجہ وہ ہمیں سامنے آتا نظر نہیں آیا جس کی ہمیں خواہش تھی آج ہم پھر کھڑے ہیں ہمیں پھر تمنا ہے عدلیہ کی آزادی کی ہمارا آئین ہم نے اٹھارویں ترمیم کے ذریعے تبدیل کیا اس میں ہم نے عدلیہ کو پھر آزاد کرنے کی کوشش کی ہم نے کہا کہ پھر تیاناتی کا جو ذریعہ ہے وہ فرد واحد نہیں ہوگا ایک جوڈشل کمیشن ہوگا ایک پارلیمانی کمیٹی ہوگی اور ہماری یہ خواہش تھی کہ اب ایسے مردانِ حر سامنے آئیں جو ڈٹ جائیں جو جبر کے سامنے ڈٹ جائیں جو انصاف کی بات کریں ہر دور میں اور ہر مرحلے پر لیکن کیا ہم نے یہ حاصل کر لیا مجھ سے اگر آپ سوال کریں تو میں کہوں گا کہ بہت قابل احترام جج صاحبان یقینا ہماری عدلیہ میں موجود ہیں لیکن عدلیہ کا مجموعی جو رول رہا ہے وہ کوئی بہت یکسر تبدیل نہیں ہوا ہم آج بھی عدلیہ کی آزادی کے اسی طرح خواہا ہیں جیسے جب میں نے وقالت تیس سال پہلے شروع کی تو اس وقت تھے یا جب میرے والد نے اس سے چالیس سال پہلے وقالت شروع کی تو وہ تھے وہ ایک خواب ہے جو چلتا ہی چلا جا رہا ہے اور یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس تمام تگو دو کے باوجود ہمیں وہ آزادی عدلیہ کی وہ آزادی نظر نہیں آتی میسر نہیں ہوتی جس کے ہم طلبگار ہیں مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کا تعلق صرف عدلیہ سے نہیں ہے عدلیہ کی آزادی کا تعلق ہماری مجموعی آزادی سے ہے جب تک ہم تمام لوگ ہماری سیاست جبر کتابے ہوگی ہماری عدلیہ بھی جبر کتابے رہے گی جس آزادی کا ذکر جناب عمران خان صاحب آپ نے کیا ہے میں اس کی تاہید کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ روح کی آزادی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے جب تک روح آزاد نہیں ہوتی کاغذ پہ آئین میں شکے لکھ دینے سے آئین میں ترمیم کر دینے سے آزادی حاصل نہیں ہوتی اور روح کب آزاد ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے روح تب آزاد ہوتی ہے جب وہ خوف سے آگے بڑھ جاتی ہے مختلف خوف ہیں جو ہمیں لاحق رہتے ہیں اندیشہ ہائے فردہ اندیشہ ہائے زود و زیان یہ خوش ہو جائے گا وہ ناراض ہو جائے گا مجھے یہ اہدہ مل جائے گا میں یہاں خاموش ہو جاؤں تو میں فنا جگہ ترقی پا جاؤں گا میرا مقدمہ ٹھیک ہو جائے گا یہ تمام خوف ہیں یہ تمام لالچے ہیں جن کو لے کر ہم اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں بطور وکیل اور بطور شہری لیکن جب تک ہم اس خوف سے آگے نہیں بڑھیں گے میری نظر میں ہم نہ بطور شہری آزاد ہوں گے نہ بطور جج آزاد ہوں گے لہٰذا یہ خوف ہے جس کو ہم نے عبور کرنا ہے جب تک ہم اس خوف کو عبور نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں کسی قسم کی آزادی حاصل نہیں ہوگی کاغذ پر آپ جتنی مرضی آزادیاں لکھتیجئے جتنی مرضی شکے آپ آین میں ڈال دیجئے ہم آزاد نہیں ہوں گے اور آزادی کب میسر ہوتی ہے پھر یہ سوچنے کا ایک مرحلہ ہے ایک تو ذاتی آزادی ہے کہ میں ڈٹ چاہوں میری روح میں والیدگی ہو میرے اندر کوئی بڑے نصب لین کو حاصل کرنے کا جذبہ ہو اور میں اس جذبے کے لیے جد چاہوں اور میں کہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ بجی عشق کی آگ اندھیر ہے میرے اندر ہے عشق میرے اندر ہے خودی میں حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ ایک بڑا نصب لین یہ تو ایک ذاتی میری خودی کا ایک مذر ہو سکتی ہے لیکن ہمارا جو نظام ہے اس پہ بھی تو ایک جبر کا سایہ ہے اور شروع دن سے وہ جبر کا سایہ ہے ہم دیکھتے ہیں ایک سن 49 میں 1949 میں پہلی ہماری کنسٹیچونٹ اسیمبلی کے تمام ممبران کے خلاف انکوائریاں تھی کرپشن کی یہ ایک حربہ ہے جو ہم نے شروع دن سے اپنایا ایسا نہیں ہے کہ کرپشن نہیں ہے لیکن آپ پروڈا کا قانون دیکھیں 1949 میں آتا ہے اور اس کا پرییمبل یہ ہے کہ whereas there is rampant کرپشن in پاکستان among the political classes اس دن سے یہ فیصلہ ہوا کہ آواز کو ہم نے سلب کرنا ہے اس ملک میں سیاسی آواز جمہوری آواز ہماری مرضی کے بغیر نہیں اٹھے گی وہی آواز سنائی دے گی جس کو ہم چاہیں گے کہ وہ سنائی دے اس کے علاوہ کسی آواز کا اس ملک میں اس سرزمین پہ کوئی عمل دخل نہیں ہوگا اس کے بعد تمیز الدین کیس کا میں نے ذکر کیا ہم ساٹھ کی دہائی دیکھتے ہیں عیوب خان صاحب کا زمانہ بہت ترقی ہوئی بہت اچھی باتیں بھی تھی لیکن یہ وہی دور ہے جس میں محترمہ فاطمہ جنہ کو انڈین ایجنٹ کہا گیا غدار کہا گیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مجیب وہ اب ہمیں غدار کی شکل میں نظر آتا ہے ہمیں پیش کیا جاتا ہے وہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں ایک جمہوری دور آتا ہے بھٹو صاحب کا دور لیکن کیا کیا جاتا ہے بھٹو صاحب کے ساتھ مارشل لاؤ اور اس کے بعد ایک عدالتی قتل جس آواز کو جب گری طریقے سے دبایا نہیں جا سکا اس کو جبر کے ذریعے دبایا گیا اور ہر دور میں عدلیہ نے ساتھ دیا وہ مارشل لاؤ کی قبولیت ہو وہ اس کے بعد اسیمبلی کی تحلیل کا معاملہ ہو وہ کسی پارٹی کو تحلیل کرنے کا معاملہ ہو نیشنل عوامی پارٹی کو سن پچھتر میں تحلیل کیا گیا آج پھر وہ گونچ میں سن رہا ہوں ان مقدموں کو نکالا جا رہا ہے جھاڑا جا رہا ہے کہ کیا ہوا تھا شاید دوستوں کو یاد نہ ہو سن پچھتر میں جب نیشنل عوامی پارٹی کو تحلیل کیا گیا تو ایک جج صاحب تھے ہمارے جو اس وقت لاؤ سیکرٹری تھے بطور ہائی کورٹ کے جج کے انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف ریفرنس تیار کیا وہ ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر ہوا ان کو فیل فور سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا اور اس ریفرنس کو سننے کے لیے آ کے وہ بینچ میں بیٹھ گئے اور ولی خان صاحب نے عدالت میں آ کے کہا کہ صاحب یہ تو آپ کا بنایا ریفرنس ہے اپنے ریفرنس کا آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ میں نے ٹھیک بنایا کہ نہیں تو برائے میربانی کوئی بڑا بینچ تشکیل دے دیا جائے بینچ کو تبدیل کر دیا جائے وہ نہیں ہوا پارٹی تحلیل ہو گئی یہ ہماری روایت کا حصہ ہے ہمیں اس روایت کو بھولنا نہیں ہے اس کو ہمیں برا کہنا ہے ہمیں یاد دہانی کراتے رہنا ہے کہ ہم ماضی کو بھولے نہیں ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسی کی دہائی میں جو ہوا مارشل لاہ کا دور تھا اس میں بہت سے ججوں کو فارغ کیا گیا جن کے حوالے سے اعتبار نہیں تھا کہ یہ ہاں میں ہاں ملائیں گے اس کے بعد جو بچی کچی عدلیہ رہ گئی اس نے بھی ایک بڑا باکمال فیصلہ دیا جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لئے آج بھی مشل راہ ہے سن اٹھاسی میں جماعت پیپلز پارٹی کو الیکشنوں سے باہر کر دیا جائے ایک قانون بنایا گیا جس کے تحت یہ ضروری قرار دیا گیا کہ پارٹیاں جو ہیں اپنے کوائف جمع کرائیں گی اور پھر الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے اس کی ریجسٹریشن کی جائے یا نہ کی جائے مارشل لاہ ابھی موجود تھا اس وقت کے مارشل لاہ ڈکٹیٹر ابھی حیات تھے ان کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ نے ایک شاندار فیصلہ دیا سن اٹھاسی میں جس میں انہوں نے کہا کہ بنیادی حق ہے یہ ہر شہری کا کہ وہ سیاسی جماعت بنائے سیاسی جماعت کا ممبر ہو اور بطور ممبر الیکشن میں حصہ لے اور اپنی پسند کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے اس فیصلے کو ابھی نظیر بھٹو ورسز دی فیڈریشن نائنٹین ایٹی ایٹ سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا میری نظر میں وہ اہم ترین فیصلہ ہے اس نے بہت سے حقوق کو نہ صرف یاد کرایا ہمیں بلکہ عملی طور پر موقع دیا کہ ان حقوق پر عمل کیا جا سکے اس کے بعد الیکشن ہوا اور ایک جمہوری عمل کا انعقاد ہوا لیکن کیا دیکھا ہم نے اٹھارہ ماہ بعد انیس سو نوے کا الیکشن ہوتا ہے اسیملی کو پھر تحلیل کر دیا جاتا ہے ففٹی ایٹ ٹو بی کے تحت اور پھر عدلیہ میسر تھی جس نے کہا بلکہ ٹھیک کیا جناب آپ نے یہ الیکشن سے آئی ہوئی حکومت اس قابل ہی نہ تھی کہ اس کو چلنے دیا جائے اسیملی تحلیل ہوتی ہے نئے الیکشن کا اعلان کیا جاتا ہے اور اس الیکشن میں جو ہوتا ہے وہ آج اسخر خان کیس کا حصہ ہے اسخر خان کیس انیس سو نوے کے الیکشن کے بارے میں ہے انیس سو نوے کے الیکشن میں جو رول ادا کیا مقتدر حلقوں نے وہ بات بعد میں جب اسخر خان کیس کا دوہزار بارہ میں فیصلہ ہوا وہ بات کھل کے سامنے آ گئی مجھے سعادت نصیب ہوئی اسخر خان صاحب کا وکیل تھا اس مقدمے میں سونہ سال اسخر خان صاحب ڈٹ کے کھڑے رہے آخری دن تک وہ عدالت آئے اور انہوں نے کہا یہ میرا کرز ہے اس قوم کا مجھ پہ کرز ہے کہ میں یہ مقدمہ لڑوں اور اس ملک کی سیاست کو جبر سے آزاد کرا ہوں جو کچھ انیس سو نوے میں ہوا تھا وہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے مقدمہ بھی ہو گیا فیصلہ بھی آ گیا جو لوگ منوث تھے ان کے نام بھی سامنے آ گئے ان صاحب کا کیا رول تھا آرمی چیف کا ڈی جی آئی ایس آئی کا کیا رول تھا تفصیل سے ایک فیصلہ چھ سو صفات پر مشتمل وہ لکھ دیا گیا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا دوزار بارہ کے بعد دوزار بارہ کے بعد ہمیں کہا گیا خبردار اس فیصلے پر اگر عمل کرانے کی کوشش کی فیصلے میں ایک تھا کہ جن لوگوں نے اپنے اوت سے بڑھ کر سیاسی معاملات میں مداخلت کی ان کا اوت ان کا حلف ان کو منع کرتا ہے کہ آپ نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی آپ نے سیاستدانوں سے رابطے نہیں کرنی آپ نے پیسے نہیں بانٹنی ان لوگوں کے خلاف کچھ تو کاروائی ہو اسخر خان صاحب کی وفات کے بعد ان کی بانوے سالہ بیوہ عدالت میں آئیں یہ تقاضہ کرنے کہ اسخر جس مقدمے کے لیے اتنے سال لڑے اس کا کچھ نتیجہ تو سامنے آئے کچھ عمل تو ہو کوئی تعدیبی کاروائی تو کی جائے کسی کو تو کہا جائے کہ تم نے جو کیا وہ غلط تھا اس کی یہ تمہیں سزا ہم دیتے ہیں خواہ وہ ایک معمولی سزائی ہو لیکن کچھ نہ ہوا اور ہم لوگ بطور معاشرہ خاموش کھڑے رہے یہ کام صرف اسخر خان کی بیوہ کا نہیں تھا کہ بانوے ترانوے سال کی عمر میں وہ عدالتوں میں آتی چھڑی پکڑے ہوئے یہ ہم سب کا فرض تھا کہ ہم اپنی سیاست کو آزاد کرانے کے لیے جد و جہد کرتے جو جد و جہد اسخر خان صاحب نے کی تھی اس قوم آگے بڑھاتے لیکن ہم نے شاید نہیں کیا اس تندہی سے جس کا یہ معاملہ متقاضی تھا آج ہم پھر کھڑے ہیں اسی موڑ پہ آج ہمیں پھر اندیشہ ہے کہ ہماری سیاست کو قید کر دیا جائے گا ہماری سیاست میں مداخلت ہوگی آج ہمیں پھر خاف ہے کہ عوام کی آواز اس کو سلب کیا جائے گا عوام کے حقیقی نمائندوں کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا سیاست کے ساتھ ساتھ صحافت کا گلہ گھنٹا جائے گا تمام وہ اندیشے جو اس وقت تھے وہ آج پھر ہمارے سامنے کھڑے ہیں میری اپنی وقالتی زندگی کے تیس سالوں میں میں نے پیشرفت ہوتے نہیں دیکھی منیر نیازی نے کہیں کہا تھا منیر اس ملک پہ کوئی آسیب ہے یا کیا ہے حرکت ہے تیز تر اور سفر آہستہ آہستہ مجھے تو آہستہ سفر بھی نظر نہیں آتا لہٰذا ضرورت ہے اب کہ ہم بے خوف ہو کر یہ تمام باتیں کریں جو کچھ میں آج ارز کر رہا ہوں اس میں بھی شاید مجھے کوئی کل سامنا کرنا پڑے کسی تحتی بھی کاروائی کا کوئی مجھے اس بارے میں گمان نہیں ہے یہ ہوتا ہے ہم نے بہت سہائے یہ دیکھیں دوزار سات میں جب این آر او آیا میں آپ کو بتاؤں میں ایک جسپتن کم عمر وکیل تھا مجھے ایسا لگا میرے تن بدن میں آگ لگ گئی مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میرے پیٹ میں گھوسا مار دیا ہے اور میں بیٹھ کر میں نے ایک پیٹیشن منائی اس کو میں اپنے نام سے یا اپنے کسی جونئر کے نام سے عدالت میں دائر کرنا چاہتا تھا لیکن قدرت کے اپنے کام ہوتے ہیں اچانک ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کا مجھے فون آیا سلمان میری عمر اب نوے سال ہونے کو ہے ایسا کالا قانون میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہم نے انگریز کا بھی سامنا کیا تھا یہ کیا کیا انہوں نے میں مقدمہ دائر کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا پیٹیشن تیار ہے سو بسم اللہ آئیے آپ کا نام لکھتے ہیں اور اس قوم دائر کرتے ہیں وہ ہم نے دائر کی آج تک مجھے یاد ہے یہ دن تھا نو اکتوبر دوہزار ساتھ ایک فل بینچ کے سامنے معاملہ لگا ہم نے بحث کی انہوں نے ایک آرڈر بھی پاس کر دیا اس کی بات بہت ہم پہ تنقید ہوئی اگلی تاریخ پانچ نومبر دوہزار ساتھ سپریم کورٹ میں رکھی گئی چار نومبر کو میں گرفتار ہو جاتا ہوں چار نومبر اور پانچ نومبر کی درمیانی رات آرگیو کرنا تھا اس کا کیا ہوگا تین نومبر کی امرجنسی لگ چکی تھی دو ہفتے کے بعد بیل ہوتی ہے باہر نکلتا ہوں پھر پولیس میرے گھر آتی ہے چھاپا مارنی اور میں دیوار پھلانگ کے بھاگتا ہوں اور دو ہفتے پھر میں غائب رہتا ہوں تو ہم نے یہ سب کچھ کیا اس لیے کہ قانون کی کہیں اصلاح ہو جائے ہماری جو روح ہے وہ جاگ اٹھے ہم خوف سے بیدار ہو جائیں اور وہ تگو دو آج بھی جاری ہے لہٰذا جب ہم بات کرتے ہیں عدلیہ کی آزادی کی تو ہم بات کر رہے ہیں اس ملک اور اس قوم کی آزادی کی یہ صرف کسی کو کسی قانون کو بدلنے سے آئین کو بدلنے سے آزادی ہمیں حاصل نہیں ہوگی یہ ایک سیاسی جد و جہود کا نتیجہ ہوگی یہ اس عظم کا نتیجہ ہوگی جو نہیں مانتا جبر کو جب تک یہ عظم ہماری قوم میں عام نہیں ہوگا اور میں اپنے تمام قائدین کو آج یہ مخاطب کر کے کہتا ہوں التجا کرتا ہوں آپ سے بالخصوص لیکن جو بھی سنیں میں اس سے یہ التجا کرتا ہوں کہ کارندہ بننا کسی کا چھوڑ دو عوام کے کارندے بنو کسی اور کے کارندے مت بنو جب تک یہ نہیں ہوگا ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہوگی اکہ دکہ لوگ ہوں گے صفتر شاہ صاحب تھے بھٹو صاحب کا جب مقدمہ سنا جا رہا تھا ان کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا ان کے خلاف آئیں گے لوگ ان کی اوپر زمین تنگ کر دی جائے گی اور یہ زمین تنگ رہے گی اس وقت تک جب تک کہ زمین کی حاکمیت واقعہ تن عوام کے ہاتھ میں نہیں آتی حاکمیت اعلیہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے لیکن اس کے نمائندے کے طور پہ اس کے ٹرسٹی کے طور پہ حاکمیت ہمیں جمہوری طریقے سے زمین پر قائم کرنی ہے جب تک یہ نہیں ہوگا ہم سب محکوم رہیں گے عدلیہ بھی محکوم رہے گی ہمارے دیگر ادارے ہماری صحفت بھی محکوم رہے گی کچھ لفظ میں صحفت کے حوالے سے کہنا چاہوں گا جو آج ہو رہا ہے یہ ظاہر ہے ناقابل قبول ہے لیکن جو کل ہوا وہ بھی میں ارز کروں کہ ناقابل قبول تھا آج اگر عمران ریاض خان یا ارشد شریف صاحب دربدر ہیں تو کل اگر متی اللہ جان پہ کوئی جبر تھا تو وہ بھی ناقابل قبول تھا آج اگر ایک چینل آف ائر ہے تو کل جو چینل آف ائر تھا وہ بھی ناقابل قبول تھا ہمیں اصول کی بات کرنی ہے ہمیں طرفداری نہیں کرنی ایسا نہیں ہے کہ صرف اگر میرا طرفدار جو ہے وہ مسئیبت میں ہے تو میں بولوں لیکن اگر میری بات نہ ماننے والا مسئیبت میں ہے تو میں تالیاں بجاؤں اس طرح ملک نہیں چلے گا اس طرح اصول کی سیاست نہیں ہوگی اس طرح اصولوں کو پائیداری نہیں ملے گی تو میری گزارش یہی ہے کہ ہمیں ڈٹ جانا ہے جمہوریت کے لیے ہمیں ڈٹنا ہے ہمیں قانون کی بالا دستی کے لیے ڈٹنا ہے لیکن سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے اندر کی جو محکومیت ہے اس کو ختم کرنا ہے بار بار مجھے علامہ کا ایک مصرہ یاد آتا ہے قبر خطاب کرتی ہے ایک میت سے جس کو وہ قبر محکوم سمجھتی ہے قبر کہتی ہے تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر ایسی میت ہمیں نہیں بننا موت ہم سب کو آنی ہے لیکن موت سے پہلے ہم نے آزاد ہو کر قبر کی جانب جانا ہے میری آپ سے اتنی گزارش ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سلمان صاحب نہایت جاندار اور نہایت شاندار تقریر خاتین و حضرات اس وقت زوم پہ برکی رابطے کے ذریعے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے ینگ لوئرز کے آئیڈیل جنہوں نے ہمیشہ اپنی جوش خطابت سے اور وقالت سے ہمیں امپریس پی کیا ہمیں ایجوکیٹ پی کیا ہمارے ساتھ ہمارے سب کے انتہائی محترم اور فیورٹ چودری اعتزاز ایسن صاحب ایڈروکیٹ شپریم کورٹ موجود ہے چودری صاحب کی ذات کسی تعرف کی محتاج نہیں اور ہم سب بے چین ہیں چودری صاحب کے سلمان صاحب کی شاندار تقریر کے بعد چودری صاحب سے مزید ایجوکیٹ ہونے چاہتے ہیں اور ور ٹویو چودری اعتزاز صاحب سلام شاندار تقریر کے پاس سارا آواز آرہی ہے پلیس کنٹینو تیلی فون پر کہا سی دو کنٹینو پہلے کہ آپ آئے اور انڈیپیڈنس اور جنیشنی پر کچھ بات کریں اور میں یہ چاہتا تھا کہ کچھ باتیں ایسی ہونی چاہیے یہ وقتان کھڑا ہے کہ ملک میں تصادم کی فضاء ہے بہت زیادہ تصادم کی فضاء ہے اور کسی یا کسی کو کچھ نہ کچھ پیچھے ہوتنا ہے چاہیے مرے گا اور کچھ لرم رہی آنا کرنا مرے گا پر اس سے پہلے کہ I want to request the PTI یہ سوشل میڈیا سیکٹر کہ میرے نام سے سویٹ اور فیس بک پیجز لانچ کے انہیں بند کر دیں بہت آپ نے کھڑ دیا بہت کھڑ دیا میں نے بہت پیچھا کیا ان کا فائے میں بھی گیا ہوں انہوں نے دیکھنے کی کمیٹی میں بھی گیا ہوں پر یہ آتے رہتے ہیں یہ پر آپ پلیز ان کو یہی پیچھا مجھے 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 کہ اس پہ میں یہ خدایش کر سکتا ہوں اور پہلی وہ میری کھڑا لے کے لیے ہے کہ یہ tweets اور میں نے دیکھوی twitter account میں نے رکھا بہت وشم بہت میں وشم بہت میں وشم بہت میں وشم بہت میں مجھے 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 دوسری باک یہ ہے کہ میرے سنان میں we have not had discussed this dependence of the judiciary and the dependence of the judiciary کو خراب کرنے میں ہم سیاستدانوں کا کافی ہاتھ ہے اور آج یہ آدم ہے کہ وہ سپریم کورٹ پار ایسوسییشن جس کے آبنے جسر منٹو یا ایس ایم زفر یا ایسے صدر ہے چکے ہیں اور جو اپنی پارٹی کی بابستگی کے بابستگیوں کے باب جو سپریم کورٹ بہار سنانیشن کی کچھ ہی بھی بیٹھ کے انہوں نے پارٹی کسی پارٹی کی بائی نہیں کی نہ نہ ہی ان کی ان کی جانت سے پروکسی پیٹیشن کی ہیں اور اس کے سپریم کورٹ بار کو اس اینڈیپینڈنٹ بار رکھا ہے افسود ہوتا ہے کہ اس وقت وہ نہیں رہا اور پروکسی پیٹیشن ہوئی ہے جو لندہ میں تھی آرکنی ہے اور اس ڈانوار پہ ہائے ہوئی ہے ہمارے وقت میں میرا ہی آرکتا ہے کہ غمانی lucrative فدہو کچھ جانت ہی اور مجھے مسلمی ڈانوار جب میں zgani بہمانی اور ایجا ہوا آج کل جو ہرا ہے یہ ایک تو فکلا ایک strength اور سatoون ہے ایک پیر ہے of the judiciary and to keep the judiciary independent we must ourselves be independent and we must ourselves be firm and solid in our faith and in our commitment اس وقت جو عالم یہ ہو گیا ہے کہ ایک تین میمبر جان bench ایک فیصلہ دیتا ہے اس فیصلے سے ایک پارٹی کے سربراہ تو اُتھ کی consequence سے لو کانفیدنس موشن ہو جاتی ہے اور لو کانفیدنس موشن اماؤنس تو تینیوور اور اور سرسان کی تانی چاری پلی فرم?... اور سرسان کی تانی پلی فرم like سرسان کی تانی پلی فرموohlی جاتی ہے وہ بی 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 اور پا Beginning اماؤنس موشن شخص率 کچھ دیو بار the same path removes a chief minister actually a scope or chief minister because in my view Amda is my chief chief minister because Amda has never been voted in was he voted in ever a legitimate vote so if he is not voted in what was the vote second vote the process had continued till the second vote which was either on the 21st 20th or 21st the second vote the second vote which was Parvedi Dari saab chief came Amda sharif saab came so he never became a chief minister and yet he disguised as the ex-chief minister of Punjab but the point is that the same judge gave one decision and one side was very upset because they had come at midnight when they gave the same side gave the other decision the second decision you don't know what hell broke upon them and how for instance the lady spoke with such venom and other work so so these judges could this kind of could happen and they have to decide what side of the earth however Pakistan کی تاریخ میں جتنی تقسیم اس وقت ہوئی ہے سپلین کورٹ میں اتنی تقسیم اتحاں پہلے دنی تھی ویسے تو کہا رہا تھا کہ جسٹس ایسر ایمان صاحب کی جسٹس بنیر ممن بنیر کے ساتھ جسٹس بنیر کے ساتھ کشوہ کش رہتی تھی اور اس کے باعث جو یہ تھا اس کے باعث ایک جوانس بھی ایک دوسرے کے سلاح اکثر لکھتے تھے but the point is that they did not come out and start washing their linen and dirty linen in the public. وہ چیمبر میں وہ اس طرح پاک رہے تھے اور چیمبر میں ایسا ہی ہی ہو جا تھا. ایک دفت پہلے یہ ہوا ہے. 1997 اور اس کے پیچھے بھی ایک صاحب پارٹی تھی جس نے سپریم کورٹ پہ رمضہ کر دیا کی جسٹس کو مائنورٹی میں تبدیل کر دیا اور وہ سجارل شاہ صاحب کی جسٹس سے ان کی ادارت پہ سیکڑوں ورکر اور چپ دارے جسٹس گورٹیاں پیچھے ٹیک کے بھاگے اور پھر یہ تھا کہ آہ اور پھر یہ تھا کہ اس میں گیارہ جسٹس ایک طرف ہو گئے پانچ جسٹس طرف ہو گئے پانچ جسٹس اور میاں صاحب وظیر who is a hand behind it آج میں میاں صاحب کا اپ دیکھیں افضار اس میں آتا ہے جب اسپلٹ ہوتی ہے تو کلیم جوہ حسین جیوہ جیوہاں 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 اپائیمٹی تو اس کا کا آیا جاتا ہے پہلے تو نم سہ دیتا ہے کہ 5 بار سے چیف جسٹسل نومینی نے یہ جلسہ کا شافی بارے میں چلیم کورٹ نے ایک اٹیو جائی ایم اٹری جنرل who did not ask for a vote but who asked only for the the deferral of the case so وہ اس کو بار کو چھوٹلانے کے دی کہ 5 بار ہوا تھا سپریم کورٹ کی office نے وہ video وہ audio جائی گئے but میں کہا تھا وہ کہ 5 بار ہوا بھی تھا تو یہ میں توچے کہ 5 بار کون تھا 5 بار میں one of the best judges of آل سپریم کورٹ against whom your government decided to file a reference and file a reference and then now regrets it rightly regrets it وہ 5 بار ہے ان کے ساتھ ایک بارے موسیقی 5 بار ہے پر 5 بار ہے اور 3 بار ہے 3 بار تو directly میہا نمال شریف کہ موسیقی موسیقی جیسی کو بھی سمجھنا چاہے ہیں کہ ان کے لئے بہت باری چاہے ہیں اور کاری ساتھ کو بھی سوچا چاہے ہیں توڑن کو support اگر اسے ساتھ سے ملل ہی ہے کون occupies the office of president supreme court bar association میں نے ہے کچھ پارے کروں میں۔ میں کیونکも باستیم فرمائے صورتی باستی پارے کرنے کچھ۔ ہی سا کرنے والای سا کرنے والان باستی صدمی باستی طریقہ اگر آپ کو حرکت کرنے والای سلام ہے مجھے رہے ہیں تو he has his strong character بچ ان کو مجھے دکتا ہے کہ ان کو یہ خیال جان کرنا چاہیے کہ کوئی ان کو گوراہ تو نہیں کر رہا جو کسی سیاسی جمال کے ساتھ بہت زیادہ پلجا ہوا ہے مجھے خیال ہے کہ اس کو جب دیکھیں گے اس پر تو ان کو کچھ شاید احساس ہو کیونکہ یہ باتیں جو ہیں بجائے یہ کہ جائے صاحب لکھیں یہ خاص چیز جسٹس کو اور وہ جانی کھانتے ہیں پریس کو میڈیا کو اس سے پہلے کے جواب آیا ہو یا وہ تو جانی بھونے نہیں چاہیے میڈیا یہ ان کی طرف سے ایک تجابت تھا اپنے اختیارات اور اپنے وقال سے کہ انہوں نے یہ کیا وہ انہوں نے جاری کہتی ہے ساری انتوں کتابت اب وہ ساری خدود جو ہے جواب آ غدل اور جواب آ غدل وہ اختیاروں کی ہی سرکیاں بنتے پھلتے ہیں اور اس پر انہوں نے پڑھے نظر آتے ہیں یہ ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے اب جان تک ہماری صاحبہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی ذرا اپنا لہجہ نظر کرنا چاہیے لہجہ نظر کرنے سے کوئی فرق نہیں کرتا اگر آپ کہیں گے نیو یورک میں وہ سینٹر میں کھڑے ہو کہ اس کا نام آپ بہت بڑے مجمع کے ساتھ اور چیز پاکستانیوں کے کہتی میں واپس جا کے اور ان کے ائر تینشنل بھی ہے اور ان کے پنکھے بھی ہے اور ان کے ریڈیو اور ٹی وی بھی اتار ہوں گا تو آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ اس سے مقصان ہی ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کجھیں کیا سکتا ہے میڈس جس کا میڈس قدر آتی ہے جو کچھ شخص یہ اس سے گل سے ہو رہا ہے آج میں تو اس کی وجہ سے دیمہ پانگ رچھنا بڑا ایپورٹن ہے آپ دیکھیں کہ آج آپ کی گریشتاری کے خلاف اگر کوئی کسی میں نے آواز اٹھائی ہے ایک مقتتا رچھے مقتتا رچھے تو وہ فارم آف ریسنٹ آنسے پذیر ہے آنسے پذیر درداری بھی we have to recognize that ورنہ یہ کل آپ کو کئی بریدہ میں گیر لے دے تو وہ پھر مشکل ہو جاتا نہیں کرتا لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا گمھن کو بھی کہ وہ بھی ہوش کے ناکھوں نے لے وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ ہر چیز ٹٹ فٹیک بھی کر سکتی ہے اور وہ ایک جزیرے میں بیٹھ کے ستائیس مربع بینیس کا جزیرہ اسلام آمان ملاتا اس میں بیٹھ کے ہر کسی کو غردلی جو رسوات رہ سکتی ہے ہنسکریوں میں اور ٹھینچ ٹھینچ کے عدادتوں میں ٹھینچ کے دہا رہی ہو یہ اتنا سراؤنا شاہدی کیلئی غلط پہنی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وفاقی حکومت کے لیے ہم ان کے ان کی بہتری کے لیے سہباز جائے ان سے تاکہ ملک کی بھی بہتری ان کے لیے تو ایک بنی گرہ ہوتا جس میں عمران خان ہے ایک بنی گرہ ہے وہ گیر گیا سیل آف کر دیا چلو عمران خان کو نگر بن کر دیا لیکن جس دن یہ ہوا اس دن سیکلوں بنی گرہ پی ٹی آئی کو مدرہ سے شروع ہو جائے سارے پاکستانی ہیں اور پھر ان کے اگر ورکر ان کے تابو میرا ہے تو وہ سیکلوں پھیلے ہوئے وہ ملی ڈالہ وہ کئی گیا ہو رہے ہوگے کئی گیر توڑے جا رہے ہوگے تو یہ کام ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے حکومت کو بھی ایسی ہے بیچے میں جو نانا سناولہ ان سے تبانتے جا رہے ہیں اور چون کے نانا سناولہ کے ہاں پہنے ہاں تو آپ سوچے سچے کہ کس طرح بھی ایسی توڑا توڑا یہ ایسی 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 صحیح ایسی ایسی ملزم سما پیش ہو رہا تھا عدالت میں وہ شام کو علیہ رہا ہوں رہا ہے اس طرف کی بے یقینیاں صرف اور صرف پاکستان میں دیکھلی جائے اور آپ کو بہت نظر آئے تو since you can predict nothing but the parks in پاکستان I think we should be not we as as righteous as we tend to be ہم ہی سچے ہیں ہم ہی ایک سچے ہیں اور باکی ساب غلط ہیں باکی ساب غلط ہی ہوتے ہیں باکی ساب my mother used to say to us there is so much good in the worst of us there is so much good in the worst of us there is so much bad in the best of us that it didn't behoves any of us to fight with the rest of us لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ سیاست میں design ہے آپ نے نہیں کیا 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 سیاست میں آپ نے رہیت کیا کو غلطینوں سے فائدہ ہوتا ہوتا ہے اور ان کو لہتر بھی کرتے ہیں میں نے رہیت کیا سیاست میں سیاست میں سیاست میں کیا آپ نے اور آپ سیاست میں کیا آپ آپ کیا آپ کیا آپ کیا آپ کیا کیا آپ کیا آپ کیا سیاست میں کرنا کیا آپ کیا آپ آپ کیا آپ کیا آپ کیا آپ آپ کیا آپ آپ کیا کیا آپ کیا آپ کیا آپ کیا آپ سے امدرتی نہیں کر رہتا ہوتا آپ سے امدرتی ہوئی لوگوں کو جب آپ کو انہوں نے فارغ کیا ہوتا کیا اور آپ شکر کریں کہ آپ اس وقت اور آپ کو بہتر آئیتہ ہوتے رہنے لیکن اس وقت اس بات کی سب سے ضرورت ہے وہ ہے لڑا دائی اور اور رول رول کے عدالت جو سب سے پڑی ہے وہ بہت بٹی ہے اور اس کو سوچ رہے ہیں کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آتھا ایک بڑا جینٹلمن ہے ایک بڑا زیرت جائے ہیں اور میرے شاہد میں وہ دراروں کو بھی کچھ گیشت کر لے گا پروبائیلنٹ اسی طرح سے بھی کچھ انیپیننٹس ہوتے ہیں جیدیشری کو فروغ دینے کے لیے اقدامات ہو خود جلیس اگر نینی پہلے تو جیدیشری کو پجرو ہوئی ہے تو سب سے زیادہ جیدوں کے ہاتھ ہوئی ہے اور کسی کی ہاتھوں نہیں ہوئی اور اللہ کرے کہ انہیں کے ہاتھ ہو یہ سب سے زیادہ مضبوت ہو اور صحیح اور درست پیسے ہماری اجیدیہ کے شکریہ بہت چکریہ جو رہے ہیں عزاز حیثن صاحب پلیز بیک سیٹس کے اوپر چیٹ چیٹ زیادہ ہو رہی ہے ہمیں ازاد اطلیہ چاہیے کیونکہ ازاد اطلیہ کے بغیرہ شاید ملک آگے نہیں چل چکے ہمیں وہ جہ چاہیے جو انسانی حقوق کے لیے کھڑے ہوں جو ان کے سامنے کیس آنے پہ وہ چہرہ نہ دیکھیں کیس کے مارٹ دیکھیں ایسے جج موجود ہیں لیکن جیسے سلوان صاحب نے کہا شاہز و ناظر ہیں ہم بہت تنقید کرتے تھے ہمارے ایک سٹنگ چیف جیسر صاحب پہ جب ہم حکومت میں تھے لیکن جب آپ اپوزیشن میں آئے تو ہماری سب سے زیادہ دادرسی انہی کی عدالت سے ہوئے وہ ہیمن رائٹس پہ اپنی کنوکشن کے باعث وہ سب کے ساتھ کھڑے ہوئے جنابے نریازم صاحب ایسے ججوں کی قدر ہونی چاہیے جب ہم مصیبت میں آئے چاہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیویس تھے ہماری لیڈر تھے اب میں شارٹ کرتے ہوئے جنابی علی زفر صاحب کو کہوں گا کہ آپ آئیں اور مختصر وقت میں اپنی سپیچ دیں تاکہ اس کے بعد پر چیئرمن صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابے چیئرمن لیڈران پی ٹی آئے کے میرے بکلا بھائی بہنوں السلام علیکم آج سے شبیس سال پہلے جب عمران خان صاحب نے پارٹی کا نام منتخب کیا تو انہوں نے اس کو تحریک انصاف کہا اور اس کی ایک وجہ تھی اور وجہ یہ تھی کہ خان صاحب کو یقین ہے کہ کوئی بھی معاشرہ انصاف کے بغیر کوئی بھی اچھا معاشرہ انصاف کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا اور یہ بھی یقین تھا کہ اگر انصاف مہیا کرنا ہے تو صرف اس کا ایک ہی طریقہ ہے اگر قانون کی بالا دستی چاہیے آئین کی بالا دستی چاہیے رول آف لاو کی بالا دستی چاہیے تو وہ ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جوڈیشری کی عدلیہ کی آزادی اور میں آپ کو شیرین خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پی ٹی آئے کے فورم پہ یہ اتنا اہم جو ہمارے منفیسٹوں کا کور ہے اتنا اہم موضوع چنا اور ٹائملی ہے اس کی بڑی اس وقت ضرورت ہے ہمیں کیونکہ جو میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے لگا ہوں یہ ایک پڑی اہم چار یا پانچ نکات ہیں لیکن اس سے پہلے میں ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں ہمارے اس سے پہلے جو لوگ آئے انہوں نے کچھ باتیں کی کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہونی چاہیے اور نہیں ہے میں توڑا سا مختلف موقف پیش کرنا چاہتا ہوں ایک ہے کلاسک ڈیفینیشن انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی اور وہ یہ ہے کہ ایک جج جو ہے وہ کسی خوف کسی ڈر کسی فیور کسی پریشر کے بغیر چاہے وہ حکومت کا ہو یا کوئی پاہفل لوگی کا ہو وہ اپنے فیصلے کر سکے یہ ہے کلاسک ڈیفینیشن اور یہ اس طرح کی ایک جوڈیشری ایک سپیریٹ جوڈیشری بہت ضروری ہے اس پہ یون ریزولوشن بھی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ this is a prerequisite for enforcement of human rights میں تو کہتا ہوں کہ جو معاشرہ ہے اور جو economic development ہے ایک ملک کا اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے عدلیہ کی ازادی سے اور چرچل نے تو اس سے زیادہ بات کر دی تھی ان سے جب پوچھا گیا تھا جب بہت سخت جنگ چل رہی تھی انگلینڈ کے اوپر جرمنی ہاوی تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب ہم وار جیتیں گے یہ جنگ جیتیں گے کہ نہیں تو انہوں نے کہا اس کے جواب میں کہ as long as his majesty's courts are working we shall win the war یہ ہے importance independent judiciary کی اور یہ جو آج کے دن ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری superior judiciary independent نہیں میں اسے متفق نہیں میری نظر میں یہ judiciary آج جو twenty twenty two میں ہے ہمارے پاس superior judiciary ہماری particularly individual judges کو چھوڑ دیں آپ institution کی بات کریں یہ truly classic sense میں یہ independent اور آزاد ہے اور اس کی میں دو آپ کو مسالے دیتا ہوں ابھی recent تین مہینوں میں پانچ یا چھے cases فیصلے ہوئے ہیں جہاں بڑا pressure تھا judiciary کے اوپر ایک تو تھا case جو ایک ہی تشریح کرنی تھی عدالت نے اور بڑا pressure تھا کہ جناب defectors کے جو votes ہیں ان کو count کرنے دیں ہر طرف سے یہ باتیں آ رہی تھی supreme court بارز بھی ادھر پیش ہو رہی تھی اس میں ہر قسم کی political party اس چیز کو oppose کر رہی تھی میڈیا پہ بھی talk ہو رہا تھا لیکن عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا انہوں نے کہا defectors کے votes ہم count نہیں کریں گے اور وہ votes جو ہیں اس کے بعد جو defection کا قانون ہے جو defection کا cancer ہے وہ دفن ہو گیا یہ independence نہیں تو اور کیا دوسرا example میں دیتا ہوں اس case میں بھی میں ہی تھا اس case کے اندر پنجاب کی چیف منسٹر کے election کی بات تھی اور یہ سوال تھا کہ چیف منسٹر valid ہے کہ نہیں مجھے یاد ہے کہ ایک پانچ سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے کرنٹ اور ایکس پریزیڈنٹس آگئے وہ سامنے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا جناب آپ عدالت کو دبدیل کریں اس کو انکریز کریں پوری پاکستان کی political parties بائیکارٹ کرنے پہ طولی ہوئی تھی اور threats تھے pressure تھا عدالت پہ لیکن عدالتیں کھڑی رہیں اور آئین کی بالا دستی کے لیے انہوں نے دوسری ججمنٹ بھی دے دی جس میں چیف منسٹر کو جو آئینی چیف منسٹر تھا اس کو بحال کر دیا یہ بڑی باتیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمیں خطرات بھی ہیں اور خطرات پیدا ہو رہے ہیں ہماری جو جرنی تھی ہمارا جو سفر تھا انڈیپینڈنس اور جوڈیچری کا اس کا کچھ ذکر کیا یہ بڑا تربولنٹ تھا اس میں بہت ساری اوپر نیچے بہت بہت تینشن تھی لیکن وہ سفر بھی جاری ہے وہ ٹینشنز ابھی آنے والی ہیں اور میں چار چیلنجز کا آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا یہ ہماری as a political party ہمارا حق بھی ہے ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم یہ چاروں چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں سب سے پہلا تو کلاسک کیس ہے اور وہ ایک فریز میں ریپیٹ کرتا ہوں بار بار آپ نے سنا ہوگا justice delayed is justice denied اگر آپ انصاف نہیں فرام کر سکتے جلدی اور صاف طریقے سے عوام کو تو پھر independence of judiciary ایک hall ہی رہ جاتا ہے ایک empty shell رہ جاتا ہے ہر political party کا اور میں شیمن صاحب آپ سے بھی request کروں گا انشاءاللہ ہم آئیں گے ہم طاقت میں آئیں گے واپس پاور میں آئیں گے لیکن اس بار ہم نے یہ جو یہ system ہے legal system انصاف جلدی فرام کرنے کا تیز فرام کرنے کا اس پہ ہم نے concentrate کرنا ہے یہ پہلا challenge ہے independence of judiciary کا دوسرا 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 جو بات میں کرنا چاہوں گا وہ اس challenge کی نشان دے ہی ہے ہماری history کرتی ہے ہماری تاریخ سے وہ نظر آتی ہے ہمیں تین مارشل لاؤ آئے تینوں مارشل لاؤ میں سب سے پہلے اٹیک کس کو کیا گیا جوڈیشری کو independence of judiciary کو الزام لگتا ہے جوڈیشری پہ کچھ مقررین نے بھی بات کی کہ جناب جوڈیشری نے ایک دم legitimacy دے دی مارشل لاؤ کو وہ بیٹھ گئے سکم کر گئے بہت سارے جو ججس حیوان جن سے میری بات ہوئی جو اس judgment کے حصے تھے ان کی کتابیں بھی میں نے پڑھی انہوں نے ایک اس کا جواب دیا ہے یہ الزام کچھ حد تک درست ہے لیکن ان کا جواب سننا بھی ضروری ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم لوگ تو آٹھ یا دس یا بارہ جج ہوتے ہیں political parties کہاں جاتی ہیں جب ایسا وقت آتا ہے civil society کہاں جاتی ہے میڈیا کہاں جاتا ہے جو civil society جو part lawyers ہیں جو part of society وہ کہاں جاتے ہیں جب ہم judgment دے رہے ہوتے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اگر پورا ملک ایک ہی آواز کے ساتھ کھڑا ہوتا تو ہم بھی یہ judgment نہ دیتے ہیں ایکزامپل لے لیں آپ عیوب خان صاحب کا مارشل لاؤ آیا پہلے اس کا ایک communication بھیجی جو اب آگئی ہے منظر عام پہ اس وقت کے ambassador جو کراچی میں ہوتے تھے یو ایس کے انہوں نے کہا not a dog barked not a dog barked اس کے بعد زیاالحق صاحب کا مارشل لاؤ آیا مٹھائیاں بانٹی گئیں political parties کے لوگ پولیٹیشنز نے بلکہ زیاالحق صاحب کو جوائن کر لیا کابینہ کا حصہ بن گئے not a dog barked again مشرف صاحب آئے again وہ ہی ہوا so we need to realize one thing اور وہ یہ ہے کہ دوسرا جو major crisis ہے جو رچری کے لیے وہ یہ ہے کہ civil society political party لوگ you the lawyers we all have to stand together next time اس کی ضرورت خدا نخواستہ پڑی اور مجھے جو خوشی ہے جو مجھے خوشی ہے سر جس کی میں بات آپ سے بھی کی اور میں بھی openly بھی کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے آواز اٹھا لی ہے آپ نے ایک آواز اٹھائی ہے جو پوری قوم میں اس کی ایک لہر پھیلی ہے کہ ہم rule of law کے لیے کھڑے ہوں گے یہ ضروری ہے یہ آواز آپ کی ایک آواز پہ چونکہ دیکھتے ہیں کہ public باہر آ جاتی ہے یہ چیز strengthen کرے گی independence of judiciary پہ اگر خدا نخواستہ اٹیک ہوتا ہے یہ دوسرا خطرہ تیسرا خطرہ سے عجیب و غریب ہے تیسرا خطرہ بہت عجیب و غریب اس لیے ہے کیونکہ وہ خطرہ from within ہے اس کو بھی ہم نے ٹیکل کرنا ہے اس کی solution بھی میں بتاؤں گا لیکن پہلے اس خطر کی طرف پوائنٹ آؤٹ کروں ہر دنیا میں عدالت جو ہے اس کی independence کے لیے judicial review کی پاور دی ہوتی ہے judicial review کی پاور سمپلی یہ ہے کہ جب آپ کی کوئی fundamental right کا issue ہو کوئی بنیادی حقوق کا issue ہو تو آپ fundamental right کو enforce کرنے کے عدالت میں جائیں اور وہ اس کو enforce کریں شروع شروع میں جب عدالتیں اتنی طاقتور نہیں تھی اتنی آزاد نہیں تھی تو انہوں نے خود ہی ایک concept دیا اور وہ concept تھا judicial restraint کا کہ ہم احتیاط کریں گے ہم political issues میں نہیں جائیں گے ہم social issues پہ نہیں جائیں گے ہم جو role government کا ہے مثلا اگر government نے کسی کو appoint کرنا ہے ہم اس کے ساتھ interfere نہیں کریں گے ہم کسی قسم کی parliament کی جو domain ہے اس میں نہیں آئیں گے وہ احتیاط سے چلتے تھے لیکن پھر پوری دنیا میں دو چیزیں ہونا شروع ہوئیں ساتھ ساتھ ہی ایک یہ ہوا کہ جو میڈیا تھا وہ بھی ازاد ہونا شروع ہو گیا اور دوسرا جو parliament تھا یا government تھی انہوں نے governance بند کر دی انہوں نے لوگوں کو جو چیزیں دینی تھی جو ان کا کام تھا وہ کرنا بند کر دیا بہت بڑا gap آ گیا لوگوں کی امیدیں شیٹر ہونا شروع ہو گئیں جمہوریت سے میڈیا نے social issues raise کیے جب میڈیا نے social issues raise کیے تو عدالتوں نے ان کو پکڑا اور عدالت کے ججز جو ہیں وہ popular ہونا شروع ہو گئیں وہ famous ہونا شروع ہو گئے یہ دنیا بھر میں phenomenon ہوا جب وہ famous ہونا شروع ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ executive اور جو parliament کا domain ہے اس میں آنا شروع ہو جائیں یہ چیز ہم بھی جب حکومت میں تھے ہم نے بھی face کیا ہمارے سے پہلے بھی حکومتوں نے face کیا یہ پوری دنیا میں face کیا پاکستان نے بھی face کیا پاکستان کا landmark time کیا تھا جب ہم سوچتے ہیں ہمارے juris بات کرتے ہیں کہ ہم نے کب independence true independence کی classic sense میں ہم نے تب کی جب مشرف صاحب نے chief justice کو ہٹایا black courts کی revolution آئی اور black courts نے مشرف صاحب کی order کو set aside کرتے ہوئے chief justice کو restore کر دیا ہمارا خیال تھا اس وقت ہمیں true independence مل گئی لیکن اس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں کو incite کر گئیں عدالتیں sugar کے prices کو بھی بات کرنا شروع ہو گئیں dams بھی بننا شروع ہو گئے عدالتوں نے بہت سارے اختیارات لینا شروع کر دیئے لوگوں کی امیدیں جو تھیں وہ عدالت کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے جمہوریت پیچھے جانا شروع ہو گئی یہ چیز جو ہے یہ بھی independence اور judiciary کو attack کرتی ہے بہت ضروری ہے بہت اہم ہے کہ ہم یہ جو تیسرا challenge ہے اس کو بھی ہم meet کریں main چیز یہ ہے کہ سب سے اوپر ہے law قانون کی پاسداری عدالت کا بھی کام ہے ہمارا بھی کام ہے چاہے وہ superior judiciary ہو چاہے ایک magistrate ہو جو قانون ہے اگر وہ لاغو ہوتا ہے اس پہ implementation ہوتی ہے تو پھر ہی ہماری truly independence ملے گی اس کے لئے بھی آپ نے بڑی اچھی آواز اٹھائی جس کا ف آئی آر بھی ہو گیا آپ نے آواز ٹھیک اٹھائی آپ نے کہا کہ judiciary جو ہے چاہے وہ junior judge ہو چاہے وہ senior judge ہو وہ rule of law کے تابع ہے ان کو قانون ہی نافذ کرنا ہے چاہے میرے خلاف ہو چاہے میرے حق میں ہو تو یہ تیسرا اہم point ہے اب چوتھا جو میں point اور آخری point میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ بھی ایک unique attack ہو رہا ہے judiciary کی independence پہ اور یہ attack اس وقت کون کر رہا ہے یہ attack اس وقت ہماری opposition کر رہے ہیں ایک concept ہے sir law fair کا شاید کچھ لوگ جانتے ہوں شاید کچھ لوگ نہ جانتے ہوں simple explain کرتا ہوں یہ انٹرنیشنل law کا concept ہے جس میں بجائے ایک ملک کسی خلاف جنگ کرنے کے وہ قانون کو استعمال کرتا ہے اور قانون کے استعمال کر کے اپنی وہ جنگ جیتا ہے وہ اپنی strategic نقصان پہنچاتا ہے دوسرے ملک کو اور اپنی جو ہے ambition اس کو پورا درتا ہے اس کو کہتے ہیں law fair لیکن پاکستان میں اس وقت ایک حقیقت آگئی ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں اور ان کی وجہ سے جو پی ٹی آئے ہے اس کی مقبولیت عوام میں روج تک پہنچ چکی ہے اور پی ٹی ایم یا جتنی opposition کی پارٹیز ہیں پورے ملک کی ملالیں ان کی popularity یہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے اس کو کوئی deny نہیں کر سکتا جب یہ حقیقت دیکھی اور ہماری political opponents نے یہ دیکھا کہ جناب ہم ان کے ساتھ سیاسی مقابلہ تو کر نہیں سکتے ہم سیاست کے میدان میں تو ہارہ میں نظر آ رہی ہے تو پھر انہوں نے law fair کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اور law fair کس طرح استعمال کر رہے ہیں اس کے تین example میں آپ کو دے دیتا ہوں ایک example اس کا کل کی جو ایف آئی آر تھی ایک بے بنیاد bogus ہے فیار دوسرا example میں آپ کو دے دیتا ہوں جو foreign funding case کہتے ہیں جو prohibited funding case ہے پھر totally illegal case تیسرا case انہوں نے شروع کیا ہے وہ کیا ہے election commission of پاکستان کے بعد reference file کر دی ہے جو کہ ویسی غیر قانونی reference ہے توشہ خانہ کے بارے میں یہ ان کو چونکہ کچھ مل نہیں رہا انہوں نے law fair کی استعمال یعنی عدالتوں کی tool استعمال کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئے کو اور عمدان خان صاحب کو نقصان پہنچائیں عدالتوں کو اس چیز کا aware ہونا کا اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس کو aware ہوں گے اور law fair کو نہیں استعمال ہونے دیں گے پی ٹی آئے کے خلاف یہ بہت بڑا challenge ہے ہمارا جو ہم نے meet کرنا ہے میں آج resolve کرتا ہوں بارز کو invite کرتا ہوں پورے پاکستان کی بارز کو invite کرتا ہوں کہ جناب عدلیہ کی ازادی کے لیے ہماری ایک ہی آواز جو ہے اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جو law fair جو عدالتوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی جاری ہے سیاسی مقاصد کے لیے غیر قانونی ہے جائز نہیں ہے آئین کے خلاف ہے انڈپینڈز اور جوڈیشری کے خلاف ہے ہمارے ساتھ مل کے کھڑے ہوں تینکیو سو مچ سیر اور ہم میں بنکل وقت دائے کیے بغیر دعوت دیتوں صاحبک وزریاد صاحب کو chodzi کرنے 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 بس 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 بسم اللہ الرحیم خاموشی خاموشی یا کن عبدوں یا کن اسطین بس 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 بشمار 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی میں سب سے پہلے میرے ہمسائے اعتزاز حاصل نے ایک کومنٹ کیا پہلے میں اپنی بات ادھر سے شروع کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ اپنی تقریروں میں اب دین کا استعمال کرتے ہیں دیکھیں میں پہلے یہ واضح اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا تو میں کبھی پولٹکس میں نہ آتا کیونکہ ایک آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا تھا جس کو پولٹکس کچھ دے ہی نہیں سکتی تھی شاید ہی کسی پاکستان پاکستانی کو اللہ نے شورت اور سب کچھ دیا تو مجھے تو پولٹکس سے پہلے مل چکی تھی میں صرف پولٹکس میں ایک وجہ سے آیا تھا کہ میرا دین ہی نہیں جو بھی اللہ نے دنیا میں پیغمبر بھیجے وہ ان کی جو بنیادی چیز کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے وہ تقریباً سارے بھی جتنے اللہ کے پیغمبر انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جتنا اللہ آپ کو نوازتا ہے جتنی آپ کو نعمتیں بکشتا ہے اتنی آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ آپ ان نعمتوں سے اپنے اپنے ملک میں انسانیت کی کیسے خدمت کرتے ہیں یہ سارے اللہ کے دینوں کی بنیادی میسج ہے تو دو طرز ہیں زندگی کے ایک آپ اپنے لیے جیئے اور آسان زندگی ہے وہ اور میرے لیے بڑی آسان زندگی تھی اور ایک دوسرا ہے کہ آپ ذمہ داری باحثیت انسان اپنی ذمہ داری اٹھائیں اور کوشش کریں کہ اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کی زندگی بہتر کریں تو یہ دو مختلف ایک مٹیر لائف ہے اور دوسرا سپیرچل ویو لائف ہے تو میں پولٹکس میں اور میں نے جب آیا تو اس سے کافی دیر پہلے سٹیڈی کیا کہ وہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا مدینہ میں تو وہ کیا چیزیں تھیں جو انہوں نے کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اس نبی کے راستے پہ چلو ان کی سنت پہ چلو ان کی شریعہ پہ چلو کیوں کہتا اللہ تو وہ میں نے آنے سے پہلے ہی اس نتیجے پہ پہنچ چکا تھا کہ اللہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے سارا جو قرآن میں اللہ کا جو جو اللہ جتے بھی حکامات ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں کیونکہ اللہ تو بنیاز ہے اس کو تو خود کفیل ہے اس کو تو ہم کوئی فائدہ نہیں اور نقصان پچا سکتے تو ساری چیزیں قرآن کے اندر انسان کی بہتری کے لیے ہیں آپ اس راستے پہ چلیں گے جو آپ نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ چلا جن کو نعمتیں بکشی ان کے نہیں جو دوسرے راستے پہ چلے گئے وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں سو اس لیے جو وہ مدینہ کی ریاست کے تین اصول تھے وہ لے کے چلا تھا آج سے میں چھبی سال پہلے خودداری کبھی ایک مسلمان معاشرہ کسی کی غلامی نہیں کرتا یہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ یہ آپ کو خوددار بناتا ہے دوسرا کہ انسانی معاشرے میں انسانیت ہوتی ہے جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دی فٹسٹ ہوتی ہے انسان فرق یہ اس طرح ہے کہ وہ کمزور کی جتنی زیادہ انسانیت ہوتی وہ مدد کرتا کمزور کی جانوروں کے معاشرے میں نہیں ہے تو یہ سارے پیغمبروں نے بلکہ یہ انسانیت کی بات کرتے تھے اور تیسری چیز ہے انصاف یہ تین فرنمنٹل پرنسپلز ہیں جس پہ مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی اس پہ اور بھی بہت چیزیں تھی لیکن ان پرنسپلز کے اوپر باقی چیزیں بنی تھی تو یہ آج سے چھبیس سال پہلے میں نے اپنی پارٹی کا منشور رکھا تھا اور تب میں پولٹیکس میں آیا تھا اور کبھی بھی کوئی انسان اپنی زندگی کے بائیس سال سٹرگل نہیں کرتا کسی چیز کے لیے اگر وہ کوئی ذاتی مفادات کے لیے ہو جب جس کے پاس پہلی سب کچھ ہے تو اس لیے وہ میں کبھی کسی کے دین کے اوپر کومنٹ نہیں کرتا کیا وہ ایتھیسٹ ہے کیا وہ دینی ہے جو ایگناسٹک ہے یہ یہ انسان کے اوپر ہے یہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ صرف ان سے بات کرو جو کہ صرف ایمان والے ہیں ہم تو ہمارا تو اللہ کے ایک توفہ ہے میرے نظر میں جس کو ایمان دے دے وہ تو سب سے زیادہ اگر اللہ میں اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ان کو اللہ ایمان دے کیونکہ وہ سب سے بڑا اللہ کی بلیسنگ ہے اس کا توفہ ہے اب میں آتا ہوں جی آج کا جو موضوع ہے یہ کرنیکٹڈ ہے ایکشلی میری جو چھبیس سال پہلے کیونکہ میں اپنے تجربے سے میرا جو میں کوئی اسلام کا سکولر نہیں تھا میں نے تو صرف اپنی زندگی کا جو تجربہ تھا جو ساری دنیا میں دیکھی کانٹرس دیکھتا تھا آدھا وقت انگلنڈ میں یونیورسٹی میں گزارتا تھا یونیورسٹی کے بعد کرکٹ کی وجہ سے آدھا وقت میں پاکستان گزارتا تھا تو یہ سارا وقت میں موازنہ کر سکتا تھا دونوں معاشروں کا جو اور شاید لوگ میرے سے بہت اکل والے لوگ ہوں گے لیکن ان کو اس طرح کی اپیچورٹی نہیں تھی کہ جو میرے پاس تھی تو میں اپنے تجربے کے اس کے اوپر پہنچا اس نتیجے پہ کہ اگر ایک معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے وہ معاشرے میں خوشحالی نہیں آتی ابن خالدون اپنی وہ جو مسلمانوں کی بلکہ دنیا کا ایک اپنی ٹائم کا جس کو کہتے ہیں فادر آف مورڈن ہسٹوگرفی اس سے بڑا کچھ ذہن نہیں تھا وہ لکھتا ہے کہ میری زندگی کا تجربہ قرآن پڑھ کے بھی اور زندگی کا تجربہ یہ کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا یہ ایک مقصد سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف کائم کرو اور یہ جو ونسٹن چرچل کی جو بات کی جاتی ہے جب برطانیت تباہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تب کہتا ہے وہ پوچھتے ہیں جی ہم بچ جائیں گے اس نے کہا کیا اگر آپ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو آپ تباہ نہیں ہو سکتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا تو یہ میں چھبیس سال پہلے اس تحریک انصاف کی تحریک کا نام رکھا تھا رول آف لاؤ جو ہے وہ فنڈمنٹل چیز ہے جو فرق کرتا ہے معاشروں میں ابھی رول آف لاؤ انڈیکس کی بات کر رہے تھے گوندل صاحب کہ ہم ایک سو تیس نمبر پہ ہیں دنیا میں ایک سو تیس نمبر پہ ہیں سوزلن دنیا میں نمبر وان پہ ہے رول آف لاؤ انڈیکس پہ سوزلن نمبر وان پہ ہے ہم ایک سو تیس پہ ہیں سوزلن کے جو کیونکہ میں نے سوزلن دیکھا ہوا ہے اس کی صرف کمال ایک ہے کہ ان کے زبردست پہاڑ ہے پہاڑوں کے اوپر لوگ جاتے ہیں ٹورزم ہوتی ہے سردیوں میں سکینگ ہوتی ہے اور ہمارا جو پہاڑ ہیں دگنے ہیں سوزلن سے ہمارا ناردن ایریا سوزلن سے دگنہ ہے جو خوبصورت ہی ہے وہ سوزلن سے کئی گناہ زیادہ ہیں لیکن سوزلن خوشحال ہے صرف اپنی پہاڑوں کی ٹورزم سے سوزلن ساٹھ ارب ڈالر سال کا کب آتا ہے ساٹھ ارب ڈالر چھوٹا سوزلن ہماری ساری ملکی ایکسپورٹس ہم نے ایکسپورٹس ہماری تاریخی تیس ارب اکتیس ارب ڈالر یا بتیس ارب ڈالر ان کو صرف ٹورزم سے ساٹھ ارب ڈالر ملتا ہے سوزلن ٹورزم سے پیسے اس لیے نہیں بناتا کہ ان کی ملک میں خوبصورت ہی زیادہ ہے وہ اس لیے بناتا ہے کہ وہاں رول آف لاؤ ہے وہاں کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے اس ملک کے اندر ان کی عدالتیں انصاف کرتی ہیں اس کے ملک کے اندر جو عام شہری ہے اس کے ملک کا قانون مکمل طور پر تحفظ دیتا ہے طاقت بار سے اور جب ایک کمزور انسان کو اس کے ملک کا انصاف کا نظام تحفظ دیتا ہے وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے تو سب سے امپورٹن چیز آپ کی سمجھنی ہے کہ صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے بڑے کام صرف آزاد انسان کرتے ہیں غلام ملک کے اندر بھی اگر ایک انسان آزاد ہو وہ اس ملک میں بھی اوپر چلا جاتا ہے میں ہمیشہ دو انسانوں کی بات کرتا ہوں جو غلام ہندوستان میں بڑے ہوئے قائد اعظم اور علامہ اقبال ازاد ذہن تھے فلسفہ دیکھیں علامہ اقبال کا شاید میں اس نہیں سمجھتا میں کوئی تبراسکولر نہیں ہوں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے پانچ سال پانچ سو سال میں کوئی مسلمان ذہن اس قابل تھا اتنا بڑا ذہن تھا جو علامہ اقبال تھے اور قائد اعظم سارے بریٹش انڈیا کے اندر سب سے قابل لائر سمجھے جاتے تھے سب سے زیادہ ان کی فیس ہوتی تھی تو قائد اعظم کا دیکھ لیں کہ وہ ایک غلام ہندوستان میں ایک ازاد ذہن تھا جو وہ ازادی کی بات کرتے تھے جو ان کی رسپیکٹ تھی خودداری تھی میں آپ ذرا مارڈن کئی دفعہ کہتا ہوں کہ وہ جو شباز شریف کا ایک میں ٹیپ چلاتا ہوں کہ ہم بھیکٹی مانگنے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں ہم یہ ہیں وہ ہیں قائد اعظم کو سنیں ذرا اس کی ساری آپ تقریریں سنیں ان کے ان کے مخالف کی کومنٹ سنیں قائد اعظم کے اوپر تو یہ بڑے کام صرف ازاد ذہن کرتے ہیں جو انویشنز اور انوینشنز ہیں وہ صرف ازاد ذہن کرتا ہے غلام ذہن صرف اچھا غلام بنتا ہے اور so ڈیفرنٹ قسم کی ازادی ہیں جو جو میں تحریک حقیقی ازادی کی بات کرتا ہوں اس میں مختلف قسم کی ہے آج ہم صرف وہ ازادی کی بات کر رہے ہیں جو کہ ازاد عدلیہ جو رول آف لاؤ ایمپلیمنٹ کرتی ہے اور جو قوم کو لوگوں کو ازاد کرتی ہے طاقتور کے ظلم سے ازاد کرتی ہے یہ جو فیوڈل کلچر ہے فیوڈل کلچر کیا ہے کیوں ایک وقت ہوتا تھا کہ اوپر سے انویڈر آتا تھا جیسی افغانستان سے گزرتا تھا سیدھا وہ پہنچتا تھا دلی تا کوئی راستے میں اس کو رکاوٹ نہیں ہوتی تھی کیونکہ فیوڈل سسٹم کے اندر لوگ غلام ہیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی باہر آئے کیونکہ جو اوپر آئے یا جائے بابر کے اوپر یہ بابر کی ایک جو پہلا مغل بادسیہ جب آیا تھا تو اس کے اوپر یہ ایک انسیڈنٹ بتایا جاتا ہے کہ وہ جب آیا تو اس نے ایک چھوٹی سی پہلے ریڈ کیا فتح کرنے سے پہلے اس نے ایک ریڈ کی پانی پت سے پہلے سیالکوٹ کے پاس تو کہتا ہے ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی یہ جیت گئے تو کہتا ابھی وہ شام کو بیٹھا دیکھ رہا ہے تو تھوڑی دور لڑائی سے تھوڑی دور ایک کسان اپنا حل چلا رہا ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑھا کہ کوئی باہر سے فوجا یا لڑائی ہوئی ہے وہ کسان کو بلاتا ہے شام کو کہتا ہے کہ تم بڑے دلیر آتمی ہوگے کہ تمہیں فرق ہی نہیں پڑھا کہ باہر سے کوئی فوجا یا لڑائی ہوگے وہ کہتا ہے میرا کسان میرا حل چلتا رہا ہے مجھے کیا فرق پڑھتا ہے کون آئے کون جائے کیونکہ وہ تو ازاد ہی نہیں تھا کیوں سارا قبائلی علاقہ اور افغانستان کیوں ہمیشہ اپنی ازادی کے لیے لڑتے ہیں کیونکہ وہ ازاد ہیں ان کا جو سسٹم ہے جرگہ سسٹم وہ بیسکلی ریپریزنٹ کرتا ہے ان کی جیوری سسٹم بھی بن جاتا ہے ان کو انصاف بھی مل جاتا ہے اور ان کی آواز بھی ہوتی ہے وہ پھر لوکل گورمنٹ بھی بن جاتی ہے تو وہ ہمیشہ لڑتے تھے جو آتا ہے افغانستان میں وہ ہمیشہ وہ لڑنا اپنے ازادی کے لیے لڑتے ہیں قبائلی علاقے اسی سال انگریز کے خلاف قبائلی علاقے میں لڑتے رہے رہے کیونکہ ان کا سسٹم ازاد تھا سو ازاد جب ہم ازادی کی بات کرتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ فیوڈل سسٹم جس کے اندر طاقتوار کے لیے قانون کمزور کے لیے دوسرا اس کے اندر کبھی اس معاشرے کا پوٹینشل اوپر رہا تھا تو کیونکہ میں نے مغرب میں اور یہ سارے انگلنڈ سبزر یورپ آسٹریلیا وغیرہ دیکھے ہوئے تھے امریکہ تو میں بڑی پہلے اس نتیجے پہ آ گیا تھا کہ جب تک ہمارے ملک کے اندر ہمارا انصاف کا نظام نہیں ٹھیک ہوتا جو اللہ نے تھی نعمتیں بکشی ہیں پاکستان ہمیں خود بھی نہیں اندازہ مجھے بھی پوری طرح اندازہ نہیں تھا جب تک میں ساڑھے تین سال پرائم منسٹر نہیں بنا کہ اللہ نے ہر قسم کی اس ملک میں ہر قسم کی نعمتیں بکشی ہیں کسی ایک بھی ہم اٹھا لیں تو ہم اوپر جا سکتے ہیں اور تو چھوڑے جو منرلز ہیں پاکستان میں مدنیات ہیں ہم صرف اسی پہ کونسٹریٹ کر رہے ہیں وہ ہی پاکستان کو اٹھا سکتے ہیں ٹورزم پہ کونسٹریٹ کے وہاں اٹھ سکتا ہے اگریکلچر کے اوپر ہمارا جو زرات ہے اس میں ہم صرف موڈرن ٹیکنیکس ہی لے آئیں اسی میں ملک اٹھ سکتا ہے انڈسٹری میں ہمارا انیشیٹیو ہے باہر پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہمارا ایک اور پروفیشنلز ہے جن میں ٹاپ کلاس پروفیشنلز ہیں انٹریپنرز ہیں ہر قسم کے ایکسپرٹ باہر بیٹھا ہوئے لیکن ہمارے ملک میں رول آف لاؤ نہیں ہے ہمارا جو سب سے بڑا یہ لوگ مجھے کہتے ہیں جو گورنمنٹ آئے کہ ابھی وہ سعودی ریبیا نے پیسے دے دی ہے اس نے یو اے ہی نے پیسے دے دی ہے وہ اب کسولی جی چائنہ پہ یہ کینسر کا علاج ڈسپرنس سے ہو رہا ہے کرزوں کی کینسر پھیلتی جا رہی ہے جب تک کہ اس ملک میں انویسپنٹ نہیں آتی ہم اس ملک میں ڈالرز نہیں آتے ہم نے دو طرح تو ڈالرز ریکارڈ مگوایا تھے ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ تھی ریمیٹنسز ریکارڈ تھی لیکن جو انویسپنٹ تھی جس سے اصل میں پاکستان اٹھ رہا ہے اس کے سب سے بڑی رکاوٹ اس کے سامنے رول آف رون نہیں ہونے کی ہے کانٹریکٹ انفورسپنٹ نہیں ہے بڑے بڑے انویسٹرڈ رہتے ہیں جو اور جو میس لیول پہ جو آپ کے اوورسیز انویسٹرز ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی انویسپنٹ کر سکتے ہیں ایک کروڑ میں سے بیس لاکھ پاکستانی انویسپنٹ کر دیں ایک کروڑ میں سے بیس لاکھ بھی انویسٹ کر دیں پاکستان کو کوئی کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں کوئی آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تو پوچھیں وہ انویسٹ کیوں نہیں کرتے ہیں سب سے بڑا ان کا پرابلم یہ ہے کہ جہاں جیسی وہ پھستیاں دالتوں میں ان کو کوئی اعتماد نہیں ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا ہماری انویسپنٹ بچے گی میں سارا وقت کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی سے پیسے کٹھے کرتا تھا شوقت حانم کے لیے پھر تحریک انصاف کے لیے تو مجھے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جب پلوٹ بھی لیتے ہیں تو اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے کون فیکٹری لگائے گا کون بزنس شروع کرے گا وہ دبئی میں جا کے بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں بزنس نہیں کرتے ہیں کیونکہ جب ایک پلوٹ کے اوپر پلوٹ سے زیادہ سیف چیز کیا ہے اس کے اوپر ان کو مسئیبت پڑ جاتی ہے کہ اس کے پر قبضے ہو جاتے ہیں عدالتوں کے وہ چکر لگاتے ہیں کوئی طاقت آر آکے قبضہ گروپ آکے اچھا قبضے گروپ بھی سمجھ گئے ہیں کہ اوپرسیز پاکستانیوں کی کون سا پراپٹی ہے وہ بجارے خرید کے واپس جاتے ہیں پیچھے سے قبضہ ہو جاتے ہیں تو جب آپ ایک سیف انویسمنٹ پلوٹ کے اوپر بھی آپ لوگوں کو لوگوں کے قانون کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا تو کیسے انویسمنٹ آ سکتی ہے جو کہ اس ملک میں اتنی آ سکتی ہے کیونکہ جو اوپرسیز پاکستانی اس کے پاس جس وقت جو جو ان کے پاس سب ڈالرز پڑے ہوئے ہیں جتنا پاکستان کا کرزہ ہے اس سارے کرزے سے زیادہ ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں اوپرسیز پاکستانی کے اور میں ان کی بات نہیں کہہ رہا جو انہوں نے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں یہاں کے ڈالرز میں بات کر رہا ہوں جو انہوں نے باہر کمائی کی تھی جو پاکستان آ سکتا ہے تو میری پہلی چیز یہ کہ ہمارا جو آج پاکستان کا مستقبل ہے فیوچر جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ لازم ہے کہ اگر ہم رول آف لو اس ملک میں نہیں اسٹیبلش کرتے ہم کبھی بھی اس ملک کو اس دلل سے نہیں نکال سکتے ہماری جو معیشت ہے میں تو پہلے اس کے ذرے معیشت کے پر بات کرتا ہوں کہ یہ کبھی بھی پروسپر نہیں کر سکتی جب تک کہ پاکستان میں رول آف لو نہیں آتا ہم اسٹیبلش نہیں کرتے جو انویسٹر ہے اس کو اعتماد نہیں ہوتا ہماری کانٹریکٹ انفورسمنٹ کے اوپر یہ نمبر وان میری چیز ہے نمبر ٹو انسان کا جو پوٹینشل ہے اس ملک میں وہ کبھی ریلیس نہیں ہوگا جب تک کہ انسان کو ہم پروٹیکشن نہ دیں جب اس کے بنیادی حقوق کو ہم پروٹیکٹ نہ کریں آپ کے سامنے یہ کلیسک کیس ہے شباز گل کا یہ کلیسک کیس آپ کے سامنے ہے ایک آدمی کو اخوا کیا جاتا ہے اس کو پکڑ کے سب کے وہ تصویر رہ کے آئے ہیں لوگ گاڑی میں کوئی وارنٹین دکھائی جاتی وہ کوئی مفرور نہیں تھا کوئی بھاگ نہیں رہا تھا کہیں بھی جا کے آتے ہیں اس کو وارنٹ دکھاتے ہیں یہ آپ کے اوپر چارجز ہیں اس کو لے جاتے ہیں اخوا کر کے لے کے گیا پتہ ہی نہیں پہلے ہمیں چلا وہ گیا کدھر ہے ادھر انہوں نے اس کو تشدد کیا اس کے اوپر ننگا کر کے اس کو مارا اور اس کی پھر تکلیف میں اس کی تصویریں بنائیں ننگا کر کے میں تو یہ تو پہلے تو یہ ذرا سن لیں کہ یہ کس محذب معاشرہ جس کے اندر قانون ہوتا ہے وہاں اس کی اجازت ہے کوئی مجھے معاشرہ بتا دے دنیا میں کہ وہ اجازت دیتا ہے یہ کرنے کے لئے تو پہلے تو اس کو مارتے ہیں اس کے بعد پتا چلتے ہیں یہ اچھا دو تین دن کے بعد دو دن کے بعد پتا چلتے ہیں جو اس نے اوہ بہت بڑا کوئی اس نے کوئی غطاری کر دیا ملک کے ساتھ اچھا میں اب یہ اپنا کہوں کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا شروع میں کیا ہوا مجھے اس کی صرف ایک میسج آئی کہ کال آئی کہ جی میں نے کوئی ٹی وی کا انٹرویو دیا اس میں تھوڑی سی کنٹرویسی ہے میں نے کہا کیا کنکر میں نے کوئی کہا تھا کہ کوئی انلاغفل کمان نہ سنو بس یہ میری آخری بات ہوئی ہے میں نے کہا اچھا انلاغفل وہ تو سب کہتے رہتے ہیں بعد میں پتا چلا اس نے وہ جو ایڈ کر دیا جو گورنمنٹ آفیسز اس کے بعد میں پتا چلا کہ اصل میں تو یہ اب وہ ازغر خان کا کیس تھا اس کے اندر عدالت ہی وہی باتیں کر رہی ہے یعنی وہ کوئی طرح بڑا جرم نہیں تھا کہ اس کو اس طرح پہلے اخواہ کرو پھر مارو اس سے پھر پتا نہیں کیا اور اس کو جو حال تھا مجھے تو بعد میں وکیلوں نے بتایا کہ اس کا وہ منٹلی ٹوٹل شیٹر کر دیا تو کیا کیا ہوگا کہ اس کو بلکل ہی منٹلی ایک آدمی کہا چلے یا تو ہو نا وہ کوئی اس طرح کا جو جیل سے اندر باہر جاتا وہ تو تکڑے ہوتے ہیں لوگ وہ پروفیسر وہاں کا وہ امریکن یونیورسٹی کے اندر وہ لیکچر دے رہا ہے اس کو یہ جب ٹریٹمنٹ کی گئی تو اس کا اوپر جو ذہنی طور پر گزرا ہوگا میں بھی ایران کے سوچیں اس کی فیملی ہوگی اس کی وائف ہوگی وہ کیا سوچ اس کی تصویریں دیکھ رہی ہیں وہ کیا سوچتی ہوگی اس کے رشتہ دار اس کے بھائی اس کے فادر اللہ میرے پاس آئے وہ سارے اس کو دیکھ کے ایک آدمی کو اس طرح بریک کرنا اور جو کر رہے تھے ان کو کوئی خوف نہیں تھا کانون سے ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ ان کا کوئی اتصاب ہوگا کوئی کانون ان کو انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا کوئی فکر نہیں تھی ان کو ظلم کرتے ہیں پولیس سے پوچھتے ہیں بعد میں پولیس کہتے ہم نے تو نہیں کچھ کیا تو پھر کس نے کیا کون تھا اس کے پیچھے جو بھی پیچھے تھا وہ اپنے آپ کو کانون سے اوپر سمجھتا ہے وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کا کانون میں اوپر نہیں لاغ ہوا تھا اور یہ ہے علمیہ ہمارا اور پھر وہ خاتون میجسٹریٹ وہ بڑا جی عمران خان کوئی دہشتگرد بنا دیا مجھے کہ وہ نے اس کو کہہ دیا ہے کہ جو جب خاتون میجسٹریٹ کے پاس آیا جب اس کو پتا تھا تشدد ہے آج ثابت ہوا ہے کہ اس کو پر تشدد ہوا ہے عدالت میں اس کی رپورٹ دی گئی ہے کہ اس کو پر تشدد ہوا ہے اس نے پھر اس کو پولیس کے پاس ریمان پر بھیج دیا یعنی کوئی چیک کرنا چاہیے اور کیا ان کی کوئی اکاؤنٹویلٹی نہیں ہے کہ ایک آدمی دیکھ رہے ہیں تصویریں اس کی دیکھ رہے ہیں وہ پبلک میں بالکل منٹلی بریک ہوا ہوا ہے اس کو پھر پکڑ کے واپس بھیج دیا اسی پولیس کے پاس اور چیک بھی نہیں کیا کہ اس کو پر تشدد ہوا ہے یعنی اور پھر یہ جو آئی جی اور ڈی آئی جی ہیں کون سے مہدار ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے غیر قانونی طور پر اٹھا گر تشدد کیا کدھر یہ اجازت دیتا ہے اور اس کے اوپر اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ قانونی کاروائی کریں گے وہ کہتے ہیں جی دہشتگرد سوچ لیں کہ اچھا پہلے تو یہ پہلے وہ غلط کام کر رہے ہیں ان کے غلط کام کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں قانونی کاروائی کریں گے اور وہ اوپر سے دہشتگردی کا پرچا کروا دیتے ہیں میرے اوپر اور جناب وارنٹ کال دیتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا شو کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں طاقت کی حکمرانی ہے جو طاقتوار ہے وہ قانون سے اوپر ہے جو کمزور ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا قانون اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جد و جہد کریں یہ پاکستان کی فیوچر کی جنگ ہے یہ جو آپ انصاف کی جو تحریک ہے اس ملک میں رول آف لاؤ قائم کرنے کے لیے یہ ملک کا فیوچر ہے یا ایک طرف یا ملک ادھر جائے گا اور یا دوسری طرح تباہی کی طرف جائے گا اگر اسی طرح اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہ ہوئی میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ معاشی تباہی سے بچ سکتے کوئی کسی کے پاس آنسر دیں وہ بڑا سنا تھا جی بہت بڑا جینئس تھا شباز شریف لوگوں نے ریلائز نہیں کیا کہ اشتہاروں کے اندر ہی وہ جینئس تھا ساری ترقی اشتہاروں میں تھی جب سے وہ آئے مجھے کوئی یہ بتا دے کہ ان کے پاس کون سا روڈ بیپ ہے یہ جو ہم کرزے لیتے جا رہے ہیں گروتھ ریٹ کام ہوتی جا رہی ہے انڈسٹری سکڑتی جا رہی ہے کسانوں کے پاس اتنی زیادہ مہنگائی کر دی ہے بجلی کی دگری قیمت کر دی ہے بجلی کی کسانوں کے پاس ٹیوبیل چلانے کے پیسے بل آ رہے ہیں عام بچارہ میڈل کلاس سفید پوش برے حالات ہیں لوگوں کے تو اکانومی سکڑ رہی ہے کرزے بڑھتے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس کدھر سے ویلتھ کریشن ہوگی کہ ہم یہ کرزے واپس کریں کدھر سے دولت میں اضافہ ہوگا کہ اگر آپ کی انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے بیروزگاری بھی بڑھ رہی ہے ایکسپورٹس گر رہی ہیں باہر سے جو دولت رمیٹنسز آنی تھی ان کی وہ ڈراؤپ ہو گئی ہیں تو کدھر سے پاکستان کے پاس پیسے آئے گا یہ کرزے بات یہ جو لے رہے ہیں اور کرزے کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کو معیشی طور پر ٹھیک کرنا ہے تو یہ ایک بڑی یہ ساری اوورال پکچر کے اندر جس کے اندر قانون کی حکمرانی آنی پڑے گی جس کی وجہ سے انویسٹر آئے گا پاکستان اور پھر نئی ڈیموکرسی آ سکتی ہے ڈیموکرسی اور اف رول آف لاؤ ساتھ ساتھ چلتے ہیں آپ اگر الیکشن کروا دیں ایک ملک کے اندر جدر رول آف لاؤ نہیں ہے جمہوریت آئی نہیں سکتی جو طاقتوار ہے جو جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس دو نمبر پیسہ وہ اوپر آ جائے گا کیسے مقابلہ کرے گا ایک آدمی پڑے لکھے لوگ کیسے مقابلہ کریں گے جس کے پاس مسئل بھی ہے جو سندھ کے اندر آج میں ہے بتائیں سندھ کے اندر کونسی جمہوریت ہے جو پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے پندرہ فیصد لوکل گورنمنٹ میں لوگ کھڑے ہی نہیں ہوئے کیونکہ ان کو پر کیسز کر کے ایف آئی آر کر کے ان کو آنپوس جتا دیا پندرہ پسند باقیوں کے پاس جو الیکشن لڑنے جاتا ہے وہاں اس کے پر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے میرے اوپر سولہ ایف آئی آر کٹ دی ہے وہ تو چھوڑے اب دہشت کر دیا کیسز کر دیا تو بچارے عام لوگوں کا کیا ہوتا ہوگا مجھے یہ بتائے کہ میرے پاس تو پھر بھی میرے ایک چلے وہ اللہ نے کرنا تھا کہ کل قوم ساری سڑکوں پہ آگئی رات کو دو بجے تین بجے نہیں تو میں لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اگر عام میں ایک شہری پاکستانی ہوتا میں شباز کے لہو تھا تو ابھی تک انہوں نے مجھے اٹھا کے وہ جیل میں جا کے اسی طرح پھینٹا لگانا تھا جو اس بجارے سے کیا اور کس سے نہیں نہیں ایک ایک اہو ایک بس بس اہو بس 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 ایک پہل ایک پہل بس بس کرو سنو میں صرف آپ کو ایک یہ میرا مقصد آپ کو سمجھانے کا ہے کہ ایک عام آدمی پاکستان میں جس دن ہمارا قانون اس کو تحفظ دے گا کہ پہلے تو ڈریں گے لوگ اس طرح کا پرچا کرنے کے لیے جو ایسا پرچا کرے گا دہشت گردی کا اس کیوں اس کے پر سوال پہلے عدالت پوچھے گی کہ تمہاری جنت کیسے پڑھی کیوں نہیں اس طرح ہوتا میں برطانیہ میں کتنے بیس تیس سال لیکھا کیوں کسی کے اوپر اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ وہاں کی عدالتیں تکڑی ہیں وہ طاقتور کے طاقتور کے بوجھ لیتی ہیں کھڑی ہو جاتی ہیں انصاف کے لیے جنت نہیں ہوتی گورنمنٹ کی اس طرح کی چیزیں کرنی وہاں کوئی بھی طاقتور وہاں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی جنت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے حقوق کے اوپر اس طرح اس طرح ان کو اسائیڈ کر کے ان کو سیٹ اسائیڈ کر کے ان کے اوپر کرے جو شباز گل سے ہوا ہے اور کتنے شباز گل ہیں پاکستان میں جن کی جن کی طاقت میں ان سے آپ یہ کریں اور جو تھوڑا سا طاقتور فضل رمان ٹائپ کہے کہ میں دس ہزار لوگ ہی لوں گا اس کو آپ ہاتھی نہ لگائیں وہ جو مرضی کہتے ہیں سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جمہوریت تب آتی ہے جب ایک لیول پلائنگ فیلڈ ہوتی ہے لیول پلائنگ فیلڈ رول آف لاؤ آتا ہے اس ملکی عدالتوں سے جب عدالتیں انفورس کرتی ہے رول آف لاؤ وہ الیکشنز میں حقیقی جمہوریت آتی ہے اگر آپ کے رول آف لاؤ نہیں ہے آپ الیکشنز کروائیں گے تو اس طرح کے کرمنلز اسیملی میں آتے ہیں میرے دوست اتزاز میرے ہمسائے اتزاز اتزاز سے نے ایک اور بات کی کہ مجھے بڑی مجھے مفامت کرنی چاہیے آصف زداری کا انہوں نے نام لیا میں اب اس کا جواب صرف اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ سیلت نبی پڑھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں کوئی دنیا کی تاریخ پہ ان سے عظیم انسان نہیں آیا نہ آ سکتا ہے لیکن ان سے یہ بھی یاد رکھیں ان سے زیادہ رحم دل انسان کوئی نہیں تھا رحمت اللہ العالمین تھے سارے انسانوں کے لئے مسلمانوں کے لئے نہیں انسانوں کے لئے رحمت بن کے آئے تھے لیکن اچھا فتح مکہ کے بعد سب کو معاف کر دیا وہ لوگ جنہوں نے ان کو پر ظلم کیا تھا لیکن جب ان کو کوئی کہا کہ جناب قریش کی ایک لڑکی نے چوری کی ہے تو اس کو آپ ذرا نظر سانی کریں تو انہوں نے تب کہا دو چیزیں کہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جب مجھے بار بار کہتا ہے نہیں ان سے آپ آپ میں تکبر بڑھا ہے آپ ان سے ان سے مفامت کر لیں آپ اندرسٹیننگ کر لیں میں ہمیشہ یہ آپ بتاتا ہوں کہ جو رحمت اللہ العالمین تھے انہوں نے ہر چیز پر نظریہ کے اوپر کافر کے خلاف نظریہ فرق تھا ان کا ان کے پر ظلم ہوئے ہوئے تھے انہوں نے وہ بھی معاف کر دیا لیکن جب ان کو کہا کہ کرپشن یا چوری کے اوپر قریش کی لڑکی کو معاف کرو تو انہوں نے کہا کہ بڑی قوم تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی جب بڑا چوری کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے چھوٹے چور کو پکڑ دیتے تھے دیکھیں اور کہا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گے تو اس کو سزا ملے گی یہ کیوں کہا انہوں نے کیونکہ جب ایک معاشرے کے اندر آپ چوری کو کرپشن کو ایکسپٹیبل بنا دیتے ہیں آپ معاشرہ ختم کر دیتے ہیں معاشرہ معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے قرآن کی آیت میں عمر بن معروف تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور برائی کے خلاف جہاد کرتے ہیں معاشرہ لڑتا ہے کرپشن کے گیسٹ میں یہ کہہ کہہ کہ لوگوں کو تھکیا ہوں آپ اگر ایک بڑے بڑے چور وہ نیب جا رہے تو آپ پھول پھینک رہے ہیں اس کے اوپر تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں اپنی یوت کو اپنی عوام کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں کوئی چوری بری چیز ہی نہیں ہے مجھے کہہ جی ہمارے صحافیوں نے کہا کہ دیکھیں جب عمران خان کو بھی اب انہوں نے تقریر کرنے سے منع کر دیا تو نواز شریف کو بھی کر دیا نواز شریف کو پاکستان کے سپریم کورٹ نے دو سال کی تفتیش کے بعد جب اس کی کرونا جو پینما پیپرز کے اندر پاپٹی زربہ روپے کی پکڑی گئی اس کے اوپر تفتیش کے بعد اس کو ڈسکوالیفائی کیا اور سزا دی مجھے کس چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے وہ میجسٹریٹ کو کہہ دیا کہ وہ اس کے اوپر قانونی کاروائی ہونی چاہیے اور آئی جی اور ڈی آئی جی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں میرا بند کر دی اور وہ ایک ہی ہے جس ملک کے اندر آپ کے بڑے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں اس کا مطلب چپ چپ پلیز کر کے سنو جب آپ کے بڑے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں معاشرے کے اندر کیا پیغام جاتا ہے کہ کوئی چوری بڑی چیز کرپشن بڑی چیز نہیں ہے آپ کے گھر میں کوئی ڈاکہ مارے کیا آپ کہیں گے کہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ مفامت کرو اس کے آگے بیٹھو اور بات چیت کرو آپ کہیں گے اس کو جیل میں ڈالو تو کرپشن تو ملک کے اوپر ڈاکہ مارا جاتا ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان سے بیٹھ کے کرو تو میں صرف اس چیز کے اوپر کیونکہ میں زیادہ تر تو اپنے ہمسائے اعتزاز آسن سے سب چیز سے اگری کرتا ہوں لیکن ادھر میرے دو دین کے اوپر تو خیر ہمارا مختلف ویوز ہیں لیکن اس کے اوپر کہ آپ ہر کسی سے کمپرمائز پولٹکس ہوتی ہے آرٹ آف کمپرمائز لیکن جس وقت آپ کرپشن سے کمپرمائز کرتے ہیں جنرل مشرف نے یہ جو بلکل سلمان راجہ ٹھیک کہہ رہا ہے وہ جو این آر او دیا تھا کبھی کسی نے اسٹیمیٹ کیا ہے کہ اس کا اس ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوا کہ کس طرح کرپشن کے دروازے کھلے کتنا ملک پیچھے گیا مجھے جب گورنمنٹ میں چار گناہ زیادہ کرزہ ہمارا نیشنل ڈیٹ بڑی چھے ٹریلین سے پہنچ کی تیس ٹریلین پہ ہم نے جو پہلا پیسہ کٹھا کیا ٹیکس میں آدھا چلا گئے ان کے لیے وہ کرزوں کی کس طرح پہ تم ملک کے در سے چلا نہ دو کرپشن ایک معاشرہ لڑتا ہے معاشرہ اس کو آنیکسیپٹبل کرتا ہے عدالتیں ہماری ان کی سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو بڑی کرپشن ہے اور جو سب سے مشکل ہے جو وائٹ کالر کرائم جیسے کہتے ہیں جب تک ایک معاشرہ وائٹ کالر کرائم کا مقابلہ نہیں کرتا وہ خوشحالی نہیں آتی اور آپ سجلنٹ کی اس لیے میں مثال دیتا ہوں جب وہ رول آف لاؤ کی انڈیکس کی بات کرتے ہیں کہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ ہے وہاں اور خوشحالی بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں وہ اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر انصاف ہے میں آخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑی طاقتوار کو قانون کے نیچے لانے کے وہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ خوف ہے لوگ ڈرتے ہیں مافیاز ہوتے ہیں طاقتوار وہ آپ کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں لوگوں کو ڈر ہوتا ہے اپنی جان کھونے کا لوگوں کو ڈر ہوتا ہے میرا روزگار چلا جائے گا لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ جناب مجھے زلیل کر دیں گے ٹی وی کے اوپر اور میڈیا پہ میری آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جس وقت ایک قوم یہ جو خوف کا بوتہ یہ توڑ دیتی ہے اور وہ کھڑی ہو جاتی ہے جب وہ اپنے آپ کو ازاد کر لیتی ہے اس خوف سے تو پھر عدلیہ بھی اس اس قوم کے سامنے انشور کرتی ہے کہ جسٹس ہو کیونکہ جو ڈر ہوتا ہے قوم کھڑی ہو جائے گی جو بڑی اچھی بات کی سلمان نے یہ بھی کہ جب مارشل راہ لگے تو لوگ سڑکوں پہ نکلی نہیں بھئے آرام سے لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا کسی نے کانون توڑا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک یہ بہت بڑا اللہ نے کرم کیا ہمارے ملک پہ کہ ہمارے لوگوں کو بیدار کر دیا ہے شہور آگے ہمارے لوگوں میں چینج ہو گیا ہے کبھی میں نے پاکستانی قوم کے اندر اس طرح کی بیداری نہیں دیکھی اور مجھے جو سب سے زیادہ اس وقت ایک میرے دل میں خوشی یہ ہے کہ ہر چیز یہ جو بری چیزیں ہو رہی ہیں یہ میڈیا کے اوپر یہ سوشل میڈیا کے ان کے لوگوں کو دبا رہے ہیں ٹیلی فون جا رہے ہیں کوئی تو لکھتا ہے کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے اننون نمبر سے ٹیلی فون جا رہے ہیں ہم ایجنسی سے کال کر رہے ہیں آپ نے یہ نہیں کہنا وہ نہیں کہنا لوگوں کو ڈرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں سپریس کر رہے ہیں لیکن جو مجھے اور میڈیا کو ای آر آئی کو بند کیا وہ بول کی اس دن میری تقریر اس کو لائیو ختم کر دیا میڈیا کو کال جاتی ہے کہ آپ نے نہیں دکھانا ہے یہ تحریک انصاف اور عمران خان کو لیکن اس ساری چیزوں میں جو سب سے خوشائن چیز ہے ہمارے ملک میں کہ ہمارے لوگ وہ ادھر پہنچ گئے ہیں کہ میں اب پورا مجھے میرا ایمان ہے کہ یہ جو شعور کا میں یہ ورڈ یوز کرتا ہوں شعور کا اور یہ جو بیداری کا جو جن ہے جو بوتل سے نکل چکا ہے جو مرضی آپ کوئی کر لیں یہ اب بوتل میں واپس جانے نہیں لگا یہ یہ جو میرا ایمان ہے کہ یہ اب ملک کو انشاءاللہ حقیقی ازادی کی طرف لے کے جائے گا شکریہ سب کا شکریہ چاہے تیار ہے تیار ہے دیار ہے کچھ detیر ہے سب کا شکریہ سوچ سوچ تیار ہے جو بات تیار ہے موسیقی